اسلام علیکم لسنرز مریم عزیز کا نوول تم سے ہیں سلسلے which is a complete نوول so let's get started امی درد کے مارے وہ کراہ اٹھی تھی شکفتہ جو بڑے انہم آگ سے اس کے سر میں تیل لگانے کے بعد اب مساج کر رہی تھی اس کی دہائی پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی امی یہ میرا سر ہے اور سر پر یہ جو بال ہو گئے ہیں وہ بہت ناسک ہے اور جس رہے آپ میرے ناسک پالوں کے ساتھ دھینگا موشتی کر رہی ہیں بال لمبے ہونے کے بجائے آپ کی ہاتھ میں آ جائیں گے اور یہ جو ایک دنیا میرے لمبے بالوں پر فیدہ ہے میری ٹنٹ دیکھ کر بھاگ جائے گی اس کا انداز اتنا دکھی تھا کہ پاس بیٹھے سادگا کی ہسی نکل گئی ہی ہی بڑی ہسی آ رہی ہے ذرا مجھے آزاد ہونے تو تمہاری بتیسی توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دیتی ہوں اس کے جارہانہ انداز پر سادگیہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا اس سے کیوں لڑ رہی ہو کسور تمہارا ہی ہے کیوں بالوں میں کنگی نہیں گرتی دیکھو کتنے علچ گئے ہیں انہوں نے کنگی اس کے ہاتھوں میں گھمائی جو کچھ فاصلہ سمیٹتے ہی بالوں کے جنگل میں علچ گئی پس تمہیں چھوڑ دیں مجھے نہیں لگوانا تیل اور کنگی میں خود کر لوں گی وہ ایک دم اٹھی اور جلدی جلدی بالوں کو سمیٹ کر جھوڑے کی شکل دینے لیکن تب ہی تائن طرف کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا جہاں سے سفید ٹراؤزر اور سفید شرٹ پہنے ایک ہاتھ میں بیٹ اور دوسرے ہاتھ میں بیگ تھا میں عدیل نمدار ہوا تھا ہیلو گرلز اسلام علیکم ججی جان وہ اسوہ اور سادیا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے شکفتہ کے سامنے چھکا جیتے رہو انہوں نے مسکرہ کر اس کی پیشانی چونی یہ تم کہاں جا رہے ہو کھیلنے یا پڑھنے سادیا نے آنکھیں سکوڑ کر بیٹ اور بیگ کو دیکھا دونوں کام کرنے پہلے کھیلوں گا پھر پڑھوں گا ہاں پھر ہو چکی بڑھائی سادیا نے سر چھٹک کر دوبارہ نظرے کتاب پر گاڑ دی ہر کوئی تمہاری ترہے کند ذہن نہیں ہوتا سارا سورہ دن کتابوں میں سر دیئے رہتی پھر جا کر اتنے نمبر لیتی ہو جتنا میں دو گھینٹے میں پڑھ کر لیتا ہوں تم سادیا کے انگلی اٹھاتے ہی شکفتہ نے اسے روک دیا اچھا چچی جان میں چلتا ہوں آج بریانی بنائی گا وہ تیزی سے کھڑا ہوا لیکن اسوہ کے قریب پہنچتے ہی رک گیا کچھ چونگ کر اس کے سر کو دیکھا اور آہستہ سے ناک اس کے سر کے قریب لے جا کر سونگا دو مرتبہ سونگنے کے بعد اس نے ہلکا سا چکر کھایا اور زمین پر چیت لیٹ گیا شکفتہ جو پریشان ہو کر اٹھنے لگی تھی سادیا کے کہہ کہہ پر ان کے چہرے پر بھی مسکراہت دوڑ گئی اسوہ نے کھا جانے والی نظروں سے زمین پر لیٹے عدیل کو دیکھا اور دوسرے ہی پل اپنا جوتہ اتار کر وہ اس کے مو پر رکھ چکی تھی مو پر جوتی کا حساس ہوتے ہی وہ تڑپ کر اٹھا تھا اب کی بارشنگ گفتہ اور سادیا کے ہنسی کے ساتھ اس کا کہہ کہہ بھی شامل تھا یہ کیا بتبیزی ہے عدیل نے کپڑے جھڑتے ہوئے ناگواری سے اسوہ کو دیکھا تمہارے جیسو کا یہی علاج ہے بینیازی سے بولی جیسے کو تیسا سادیا نے بھی بدلا لیا تمہیں تو رات کو پتا چلے گا جب ہلاکوہان میٹس کا ٹیس لیں گے پھر ذرا آنا میرے پاس مدد کے لیے عدیل کی تھمکی پر ایک پل میں اس کی مسکراہت گائب ہوئی تھی اس نے ذرا سی گھٹن دروازے کے اندر ڈال کر چھانک اور کمرے میں صرف عدیل اور سادی کو دیکھ کر اس کی نظریں بے ساختہ کھڑی کی طرف اٹھی جہاں چھے پندرہ ہو رہے تھے وہ گہرا سانس لے کر اندر داخلی ہوئی بیٹھنے کے بعد مسکراتے ہوئی ان دونوں کا جائزہ لگتا ہے آج چھٹی ہوئے پندرہ منٹ اوپر ہو چکے ہیں اور ہلاکوہان اب ہی نہیں آئے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں اور اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہے ہیں اچھا سادیا کی معلومات فرہام کرنے پر اس نے مایوسی سے کاپی کھول لی کوپی کھولتے ہی اس سے یاد آیا کہ اس نے ٹیسٹ تو یاد ہی نہیں کیا اس نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا کیا ہوا سادیا نے چونک کر اسے دیکھا یار میں نے تو ٹیسٹ یاد ہی نہیں کیا اس کے مو لٹکانے پر سادیا نے تھنڈی سانس پھر کر سر چھکا لیا جبکہ عدیل مسلسل گھورنے کے بعد بولا تھا آخر پڑھائی سے تمہارا اینٹ اور کتے والا بیر کیوں ہے دیکھو بھائی میرے پڑھنے کا مقصد تو صرف پاس ہونا ہوتا ہے تو کیوں آخر دن رات پاگلوں کی طرحیں جاک کر پڑھائی کروں مقصد تو پاس ہونا ہے اب چاہے گریٹ آئے یا نہ آئے میرے نزدیک لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا بلکل بیکار ہے آخر میں کرنا تو ہنڈی چلہا ہے اور آخری وجہ یہ کہ کیوں بندہ پڑھ پڑھ کر اپنا رنگ روپ حراب کرے آخر میں اس نے داد طلب نظروں سے عدیل کو دیکھا واہ کیا بات عدیل کی داد پر اس نے ایک بار پھر کھڑی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اللہ کرے حلاقوہان کو نیند آجے ان کا پیٹھ رہ پوچے وہ باتھرون کا رستہ بھول جائے وہ آنکھیں بند کی یہ بڑے جزب کہ عالم میں اپنے کام میں مشکول تھی تب ہی کھنکارے کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سامنے دروازے کے بیجو بیج کھڑے حلاقوہان کو دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں جبکہ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر سادیا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اس نے تھوک نکل کر خود کو حوصلہ دیا اس کی کھوری سے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سارے نادر خیالات وہ سن چکا ہے اسوانے ڈڑتے ڈڑتے دوبارہ اس کو چہرہ دیکھ کر اپنی بے ضررصی بددعاں کو رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ چہرہ لیے سادیا کی کوپی پر جھکا ہوا تھا اپنی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے نظریں گھمائی جو بے ساختہ انداز میں عدیل سے جا ملی اس سے نظریں ملتے ہی عدیل کے ہونٹو پر مسکراہت مچل لین لگی اسوانے کے موز سے نکلنے والی گڑگڑاہت بے ساختہ تھی مہران نے چونک کر اسوانے کے موزے کو دیکھا عدیل کی کوپی دیکھنے کے بعد اس نے سوالیا نظروں سے اسوا کو دیکھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا مہران کے ماتھے پر بل پڑ گئے یہ دو من کا سر ہلانے سے تمہارا کیا مطلب ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گز بھر کی زبان دی ہے اس کا استعمال کرو عدیل کی ہنسی نکل گئی شٹ اپ عدیل مہران کے ڈانٹنے پر اس نے سر چھکا لیا لیکن مسکراہت نے اب بھی اس کے چہرے کا آہتہ کیا ہوا تھا میں نے تمہیں یہ ایکسرسائز سولف کرنے کو دی تھی کہاں ہے وہ ایک بار پھر اس سے مہاتی پوپا مجھے میری سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ سر چھکاتے ہوئے بولی یہ بات تو مجھے کل بھی بتا سکتی تھی اس نے کوئی جواب نہ دیا تو مہران نے گہرا سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا بیٹھو یہاں اور بکلاو مہران نے اس سے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا کیا سمجھ میں نہیں آیا تھا کتاب کا مطلوبہ صفحہ نکال کر اس نے اسوا کے شکل دیکھی کچھ بھی نہیں اس کے بڑی معصومیت سے جواب دینے پر کاغذ پر چلتا مہران کا حد بے ساختا تھما تھا یہاں دماغ ہے یا بھوسا مہران نے انگلی اس کے سر پر ماری تو سادھی اور عدیل نے با مشکل اپنی ہنسی زب کی اور اب کی بار اس سے غصہ آنے کے بجائے رونا آ گیا تھا مجھے امید تو نہیں تھی تم اچھے مارکس لوگی لیکن اب تو تمہارا پاس ہونا بھی مشکل لگتا ہے اب ایک بار کان اور آنکھیں کھول کر سنو اور دیکھو میں کیا پتا رہا ہوں نیکس ٹائم نہیں پتاؤں گا اس نے ابھی لکھنا شروع کیا تھا جب ایک کے بعد دوسرا پانے کا قطرہ صفحے پر گرا تھا اس نے کچھ چونک کر سر اٹھایا اب یہ کیا ہے مہران نے ناغواری سے اس کے آنسووں کو دیکھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس آنسووں میں روانی آ گئی تھی حد ہوتی ہے مہران نے گسے سے پین کوپی پر دے مارا روز تمہارے پاس نا پڑھنے کا بہانہ ہوتا ہے کچھ کہوں تو رونا شروع ہو جاتا ہے سادی اور عدیل بھی تو ہیں کبھی جو انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوں آپ کو ویسے ہی میں بھری لگتی ہوں ظاہر سی بات ہے میں آپ کی سگی نہیں وہ تو آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں اسوا کی بات پر کچھ لمحوں کے لیے وہ حقہ بھقہ رہ گیا اگلے لمحے وہ چھٹکے سے کھڑا ہوا get out نکل جاؤ کمرے سے اور وہ بھی ایک چھٹکے سے اٹھی تھی مجھے بھی نہیں پڑنا آپ سے وہ تھپ تھپ کرتی باہر نکل گئی اور دوسرے پل وہ بھی دندناتا وہ کمرے سے باہر تھا جبکہ عدیل اور سادیا ہیران پریشان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے دستک پر اس نے چادر سے سر نکال کر دیکھا عدیل پر نظر پڑتے ہی سر پھر چادر میں گھسا لیا اسوا اٹھو نا عدیل کے پکارنے پر وہ ٹس سے مسنا ہوئی تو اس نے ہلکی سی چادر کھینچ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا دفع ہو جو یہاں سے اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں چادر ہٹائی اتنا گصہ عدیل نے پیچھے ہڑتے ہوئے ڈڑنے کی ایکٹنگ کی چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اس نے واقعی اس کا سر پھاڑنے کے لیے کسی چیز کی تلاش شروع کی تھی میں نے کیا کیا ہے قصور تو بھائی کا ہے کیا کیا ہے سب سے زیادہ دانت تمہارے نکل رہے تھے میری بیزتی پر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کمون یار اس میں بیزتی والی کیا بات ہے تم جانتی ہو بھائی پڑھائی کے معاملے میں ایسے ہی ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ڈانتے ہوں جہاں تک میری بات ہے تمہیں تو اندازہ ہے ہمیں کتنا خوش مزاج ہوں سیڈ سیچویشن میں بھی مسکراہت میرے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی میں تو جب مروں گا پھر بھی مسکراہ رہا ہوں گا بس بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں چپکا روزہ ٹوٹا یا نہیں اسی وقت سادھیہ سیپ کھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی جب ہر طرف امن کا جھنڈا لہرہ آ جاتا ہے تب یہ میں سفخت آ جاتی ہے سریلے گیت گانے عدیل نے سادھیہ کو دیکھ کر کہا تھا وہ مسکراتے ہوئے اسوا کے قریب بیٹھ گئی بھائی میرے میں ویسے ہی لڑائی سے کوسو دور رہتی ہوں جو لڑائی سے دور بھاگتے ہیں وہ کم اس کم صلح تو کروا دیتے ہیں میں نے تم سے کتنا کہا تھا میرے ساتھ چل کر مہر کے سامنے میری سفارش کر دو لیکن نہیں مجھے پتا تھا میری ضرورت نہیں پڑے گی تم خود ہی اسے منالو گی اس نے کہنے کے ساتھ سر پر ہاتھ مارا میں کیا کہنے آئی تھی لیکن تم لوگوں نے مجھے باتوں میں لگا لیا اسفا تمہیں ابو بلا رہے ہیں تایا جی آ گئے وہ سب بھلا کر تیزی سے باہر کی طرف پھاگی تایا جی وہ باہر سے پکارتی بھی اندر داخل ہوئی تھی اسے دیکھتے ہی انہوں نے دونوں بازو پھیلا دیئے ان کے ساتھ لگتے ہی وہ رونے لگی پہلے تو وہ مسکرا کر اس کی پشت تھپ تھپاتے رہے لیکن جب آنسو بہانے کا سلسلہ طویل ہونے لگا تو انہوں نے کچھ پریشان ہو کر اسے خود سے الگ کر کے اس کو چہرہ دیکھا جو بری طرح سرخ ہو رہا تھا وہ کسی عزیز کی شادی پر دو دن کے لیے باہر گئے تھے اور جانتے تھے ان کے بغیر وہ اداس ہوگی اور اس کے رونے کی وجہ وہ یہی سمجھ رہے تھے لیکن اتنا شدید ردی اعمل اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا تھا اسفا کیا ہوا بیٹا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے جی انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور یہ اب ہی نہیں ہوا وہ ہر بار میری انسلٹ کرتے ہیں اگر وہ بڑے ہیں اور لائک ہیں کیا مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا میرا کیا قصور ہے ہر وقت مجھے ڈانٹے رہتے ہیں خود کو بہت توپ چیز سمجھتے ہیں وہ جب بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے یکتم ہنس پڑے ان کے ہنسٹے پر وہ برا مان کر بھی جھہٹ گی تو انہوں نے دوبارہ اس سے ساتھ لگا لیا تم اپنا دل برا مت کرو اور نہ رونے کی ضرورت ہے میں کھینچتا ہوں اس گدھے کے کان کان نہیں کھینچنے بلکہ آپ نے ان کی انسلٹ کرنی ہے جس طرح انہوں نے میری کی ہے اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے چونگ کر اس سے دیکھا ایسا نہیں کہتے بیٹا آپ سے بڑا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ جب چاہے میری انسلٹ کرتے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے اب گصہ تھوک دو اور اپنی تائش سے مل لو اور کچن میں دیکھو تمہاری امیات آئی ہیں انہیں کہو میرے لیے چائے بھیج دیں وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی وہ کتاب بڑھے تھے جب دستک دیکھ کر پہ حیران اندر داخل ہوا آپ نے بلایا تھا ابو ہاں انہوں نے کتاب بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کل تم نے اسوا کو ڈانٹا تھا جی ان کی بات سن کر وہ حیران ہوا تھا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے حاص طور پر اسے بلاوا بھیجا تھا وہ سمجھا کوئی بہت حاص بات ہے اس کی ہموشی پر وہ دوبارہ بولے وہ کہہ رہی تھی تم نے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا جانتے ہیں وہ ساری رات روتی رہی اب کی بار وہ جنجلا کر بولا تھا اس نے آپ کو یہ نہیں بتائے کہ اس نے کیا کہا تھا اس کا کہنا ہے کہ میں اس سے اپنا سگا نہیں سمجھتا حالانکہ میں نے اس میں اور ساتھی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا ساری پرابلم تو یہ ہے کہ پڑھنے سے اس کی جان جاتی ہے اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرائے تو ٹھیک ہے زیادہ پڑھ کر کرنا بھی کیا ہے ان کی بات پر وہ حیران ہوا یہ آپ کہہ رہے ہیں ابو ہماری فیملی میں سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈگری ہولڈر ہیں ایسے میں صرف اسوا کا نہ پڑنا آپ جانتے ہیں لوگ کیسی باتیں کریں گے یہ تو ہم جانتے ہیں اسوا کی ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے لیکن باہر کے لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اس کا باپ نہیں تھا تو تایا نے اس کو پڑھایا نہیں مہران کی بات ایسی تھی کہ وہ سوچ میں بڑھ گے اسوا سے بے تہاشا لاد پیار کی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھی کہ اسوا کبھی محسوس کرے کہ اس کا باپ نہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی انہیں یاد تھا جب اسوا پیدا ہوئی تو سب کتنا خوش تھے حاصل طور پر وہ اور جاوید اسوا کے والد اسوا گھر بھر کی لات لی تھی ایک وجہ تو اس کی منموہنی صورت تھی دوسری وجہ ان کے گھر میں وہ پہلی لڑکی تھی ان کے گھر کا اسب سے بڑا بیٹا محران تھا اس کے سال بعد عدیل پیدا ہوا اور کچھ ماں بعد جاوید کے گھر اسوا پیدا ہوئی اسوا کے بعد سادیا کے آنے سے جیسے ہر طرف رونک ہو گئی تھی شاید سب بچے کو برابر کا پیار ملتا اگر اچھا انک جاوید اس دنیا سے ناشا لے جاتے اسوا صرف تین سال کی تھی اس سے تو ٹھیک ترہیں اس سے اپنا باپ یاد بھی نہ تھا اور انہوں نے اس سے اتنا پیار دیا کہ کبھی اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ اس کو سگا باپ نہیں صرف اسے محسوس نہ ہو کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا حالہ ہے ان کی بیجا محبت نے اس کی ذات میں کئی ہم یا پیدا کرتی تھی کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی اس سے کچھ کہتے جن کاموں کے لیے سادھی اور عدیل پر پابندیہ تھی اسے اجازت تھی سادھی اور عدیل کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی لیکن ہدا جانے محران کو اس سے کیا بیر تھا اور کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی تھا دونوں ایک دوسری کو برداشت نہیں کرتے تھے جبکہ انہوں نے ان دونوں کی بارے میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا انہوں نے مسکراتی ہوئی نظروں سے محران کو دیکھا ان کی طویل ہموشی کے بات یوں خود کو دیکھنے پر وہ کچھ حیران ہوا پھر مسکراتی ہوا پھر مسکرا کر بولا کیا بات ہے ابو انہوں نے میرے بارے میں وہ شرارتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا سوچ رہا ہوں تمہارے سہرے کے پھول کھلا دو ان کی بات پر وہ ایک بار پھر ہنس پڑا بڑا نیک خیال ہے آپ کی یہ سوچ کو میں عملی جامعہ ضرور پہناوں گا لیکن اس کے لیے دو تین سال کا وقت دے اس بات پر امین صاحب سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگے ابو آپ جانتے ہیں میں کب سے باہر سٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہوں کچھ کالجز پہ اپلائے کیا ہوا تھا کل مجھے ایک کالجز سے اپلائے آیا ہے ایک دو ماہ میں مجھے جانا ہوگا اپنے تعلیموں کو عمل کرنے کے بعد میں شادی کے بارے میں سوچوں گا کیونکہ یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا جبکہ شادی کے لیے ساری زندگی پڑی ہے انہوں نے پر سوچ انداز میں ہنکارہ بھرا پھر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے ٹھیک ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بہت رات ہو گئی ہے تم جاؤ اور اسوا کو میں سمجھا دوں گا تم بھی اس سے آرام سے بات کیا کرو جی وہ سر ہلا کر کھڑا ہوگی اس کے جانے کے بعد وہ پر سوچ انداز میں بیٹھے تھے جب ریحانہ چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوں ہی آپ بہت چائے پینے لگے ہیں اب رات کو چائے پیئیں گے تو پھر نیند کیسے آئے گی کپ سائٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے امین صاحب کی شکل دیکھی جو کسی گہری سوچ میں گم تھے وہ کچھ کہے بغیر ہموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف آ گئی لیٹنے کے بجائے وہ بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی وہ جانتی تھی ابھی ہموشی ہے لیکن کوئی حاصل بات ضرور ہے جو ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد ضرور کریں گے آخر اتنے سال کی رفاقت میں اتنی مزاج آشنائی تو ہو ہی گئی تھی چائے تھنڈی ہو رہی ہے ریحانہ کے پکارنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئے اور چائے کا کپ اٹھا لیا ریحانہ کچھ دیر بعد ہموشی میں ان کی آواز ابری تو وہ کچھ کہے بغیر ان کی طرف متوجہ ہوں میں تمہیں یاد ہوگا امہ نے ایک فیصلہ کیا تھا مہران اور اسوا کے بارے میں جملے کے احتتام پر انہیں رکھ کر ریحانہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا لیکن وہ سپار چہرہ لیے ان کی طرف متوجہ تھی اب میں سوچ رہا ہوں اس فیصلے کا بازابطہ اعلان کر دیا جائے تم شکفتہ سے بات کر لو کہ وہ کیا چاہتی ہے منگنی یا نکاح اب کی بار ریحانہ چھپ نہیں رہ سکی یہ سب اچانک کیوں کیوں تمہیں کوئی اتراز ہے ان کے تیکھے انداز پر وہ جذب زب ہو کر رہ گئی بات اتراز کی نہیں اتنی جلدی کی ہے جب میں آپ سے کہتی تھی کہ ان دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مستقبل میں ان کا کیا رشتہ بنتا ہے تو آپ کہتے تھے کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں مناسب وقت پر بتاؤں گا میرے خیال میں مناسب وقت تو ابھی بھی نہیں آیا ہاں تب میرا یہی حیال تھا اور میرے حساب سے ٹھیک بھی تھا اتنی چھوٹی عمر میں اگر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ شاتی اور پھر وہ رہتے بھی ایک گھر میں ہے ہیر جو بات گزر گئی تو گزر گئی اب یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ محران اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور اسوا بھی اے لیول کر رہی ہے دونوں اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس رشتے کو سمجھ سکے میں یہ نہیں کہتا ابھی شادی کر دو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کو رشتہ بند چائے محران ہائر سٹیڈیز اس کیلئے جانا چاہتا ہے اس لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے جائے تو اس سے پتا ہو کہ پیچھے اس کا کوئی انتظار کر رہا ہے ورنہ وہاں کی رنگینیاں کسی کو بھی آسانی سے اپنے طرف مائل کر سکتی ہیں اس دوران اسوا بھی اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لے گی اور ہمارے بچے ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے بات کے آخر میں ان کے چہرے پر ان کے تیزی سے چلتے ہاتھ رک گئے اور مسکرا کر وہ سیدھی ہو گئی ارے بھابی وہاں کیوں کھری ہے اندر آئے اگر تم مصروف ہو تو میں بات میں آ جاؤں گی نہیں بھابی کوئی مصروفت نہیں بس یہ اسوا کا پھیلاوہ سمیٹ رہی تھی اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن حرکتیں انہوں نے مسکرا کر ایسے سر چھٹکا جیسے ان کے تصور میں اس کی شرارتیں ہوں جی بھابی پیستر کی چادر ٹھیک کر کے وہ رہانہ کی طرف میں توجہ ہوئی جو ان کے فارق ہونے کا انتظار کر رہی تھی ایک اہم بات کرنے آئی ہوں ان کی بات اور انداز دونوں شکفتہ کے لیے حیران کن تھے اس لیے وہ کچھ چکا نہ ہو گئی رات تمہارے بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب میں حیران کی شادی کر دینی چاہیے اچھا انہوں نے گہرہ سانس حارج کیا وہ تو نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی ہاں تو بھابی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ لڑکی بھی ہماری اپنی ہے تمہیں یاد ہوگا ماں نے اسوا کے پیدا ہونے پر کیا کہا تھا رہانہ کے سوال یا انداز پر ان کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا تھا اسوا اور مہران ان کے موز سے سرگوشی کے انداز میں نکلا تو رہانہ بے ساختہ مسکرانی ہاں میں اسوا اور مہران کی شادی کی بات کر رہی ہیں ان کی مسکرات کی جواب پر شکفتہ مسکرات بھی نہ سکیں کیا سوچ رہی ہو رہانہ کے اس تفسار پر ان کی نظروں کے سامنے اسوا کا سرابہ گھوم گیا بھابی ابھی تو اسوا بہت چھوٹی ہے یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئیں کہ ابھی دھوڑے دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ اسوا بڑی ہو چکی ہے ہاں تو ہم کن سب ہی شادی کر رہے ہیں دراصل مہران ہائر سٹڈیز کیلئے باہر جانا چاہتا ہے تو تمہارے بھائی چاہتے ہیں جانے سے پہلے منگنی یا نکاح کرتے آخر کل کو بھی یہی ہونا ہے تو پھر ابھی صحیح اور پھر اچھا ہی ہے بچے کو پتہ چل جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں ان کی بات سے قائل ہونے کے باوجود وہ تز وزب کا شکار نظر آ رہی تھی بھابی اسوا میں بچپنا بہت ہے میرا نہیں خیال ابھی وہ شادی کی ذمہ داریاں اٹھا سکے گی تم تو ایسے باتیں کر رہی ہو شکفتہ جیسے اسوا غیر لوگوں میں جا رہی ہو وہ اس گھر میں اپنوں کے درمیان رہے گی اگر بچپنا ہے تو پھر کیا ہوا میں تم امین مہران عدیل سادیہ سب اس کے اپنے ہیں اس کو سمحالنے والے شکفتہ کے چہرے پر اتمنان بھڑی مسکراہت ابرید و ریحانہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی چلو شکر ہے تمہاری تسلید ہوئی ویسے میرا نہیں خیال بچوں کو کوئی اتراز ہوگا لیکن پھر بھی تم اسوا سے پوچھ لے مہران میزے کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہے چار پانچ دن تک آئے گا ورنہ اس سے ابھی پوچھ لے دی لیکن میں جانتی ہوں وہ نا نہیں کرے گا وہ پر یقین انداز میں کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی میں ذرکچن دیکھ لوں اور ہاں اسوا سے آج ہی پوچھ لینا وہ مسکراہ کر یاد دہانی کرواتے ہوئے باہر نکل گئی جبکہ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی ماضی میں کھو گئی وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسوا پالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے کتاب پر چھکی تھی اسوا جی ان کے بکارنے پر وہ جنجلائی ہوئی آواز میں بولی کیا ہوا ہے ایسے کیوں بیٹھی ہو عجیب عذاب ہے یہ میٹس میرا دماغ خراب تھا جو میں نے سادے کے کہنے پر یہ عذاب مول لے لیا کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا غصے سے بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تو شگفتہ نے مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا ارے پگلی اس میں رونے والی کیا بات ہے تمہارے سر آئیں گے تو ان سے سمجھ لینا ان کی تو مطلب یہ کہ کل میں نے سر سے کہہ دیا تھا اب مجھے پڑھانے نہ آئیں وہ ان سے الگ ہو کر نروٹے پن سے بولی تو ان کے ماتفر شکنے نمائع ہونے لگی ان کا غصہ میں حسوس کر کے وہ تیزی سے بولی امی سچی میں جو وہ پڑھاتے تھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس سے تو بہتر ہے میں مہران بھائی سے ہی پڑھ لیا کرو اس کی بات پر ان کے چہرے پر مسکراہت آگی تو پہلے کیوں منا کیا تھا ڈانٹے بہت ہیں ہر وقت غصہ قسم سے میں تو بور ہو جاتی ہوں وہ بیزار شکل بنا کر صفحے آگے پیچھ کرنے لگی تو وہ اسوا سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچنے لگی وہ سلسل ہاموشی پر اسوا نے سر اٹھا کر شکفتہ کو دیکھا جو سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھی امی کیا بات ہے اس کے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی آج تمہاری تائی امی آئی تھی ان کے کہنے کی دیر تھی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے تائی جی دوسرے شہر سے آتی ہوں بات کے احتتام پر وہ پھر ہنس نے لگی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ خود بھی جھنب کر مسکراتی پہلے پوری بات تو سن لیا کرو پھر کھیکھی کیا کرو ان کے ٹوکنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا وہ کہنے آئیں تھی کہ وہ مہران کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں اچھا پھر تو بڑا مزا آئے گا وہ گھر میں متوقع فانکشن کے بارے میں سوچ کر خوش ہو گئی سادیا اور عدیل کو پتہ ہے اس سے ایک دم سے خیال آیا تھا پتہ نہیں ابھی تو بھابی نے صرف مجھ سے بات کی ہے میں ان دونوں سے پوچھ کر آتی ہوں وہ ایک دم اٹھنے لگی جب شکفتہ نے اس کا بازو تھام کر اسے دوبارہ بٹھا لیا ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوال رہتی ہو پہلے میری پوری بات تو سن لو سن تو لیا ہے امی لیکن مجھے سادیا اور عدیل سے پوچھنے تھے کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا ان سے بات میں پوچھ لینا پہلے یہ تو جان لو لڑکی کون ہے ان کے کہنے پر اس نے سر پر بساختہ ہاتھ مارا تھا کام کی بات میں پوچھنا ہی بھول گئی کون ہے وہ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے ان کا چہرہ دیکھنے لگی تم ان کے کہنے پر اشتیاق کی جگہ حیرت اور پھر بے یقینی نے لے لی وہ اس کی آنکھوں کے سارے رنگ پڑھ رہی تھی کیا ہوا تمہیں اچھا نہیں لگا ان کے پوچھنے پر وہ بولی کچھ نہیں صرف سر چھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اس کی ہموشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تو وہ خود بولی اسوا تو پھر میں تمہاری تائی کو ہاں کر دوں امی مجھے مہران بھائی پسند نہیں کیوں آپ کو پتا ہے امی وہ کتنے گھسے والے ہیں اور مجھ سے تو انہیں کوئی ہاس قسم کی دشمنی ہے اس کے اعتراض کی وجہ سن کر وہ ہنس پڑی تو اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا آپ کو یہ مزاق لگ رہا ہے میں سیریس ہوں حیر میرے نسدیک یہ کوئی وجہ نہیں اور وہ صرف تم پر ہی نہیں گصہ کرتا اس کا مزاج ہی ایسا ہے اور تمہاری اور مہران کی شادی کی بات آج نہیں ہوئی یہ تو تمہارے پیدا ہوتے ہی تیہ ہو گئی تھی وہ جو بے دلیس سے ان کی بات سن رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی جب تم پیدا ہوئی تھی تمہاری دادی نے تب ہی تم لوگوں کی بات تیہ کرتی تھی ہماری مرضی تو یہی تھی کہ تم دونوں کو اس بات کا پتہ ہو لیکن تمہارے تایا نے مناسب نہیں سمجھا پھر وقت گزرنے کے ساتھ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی میں بھولی تو نہیں تھی لیکن میں نے دہرایا بھی نہیں تھا میں نے سوچا جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل ہی جائے گا لیکن اب جب بھابی نے بات کی تو مجھے اعتراض کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہاری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب تمہیں اتنی چاہ سے مانگ رہے ہیں ورنہ یہ دیکھنے دکھانے کا مرحلہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے ان لڑکیوں سے پوچھو جو روز کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہوتی ہیں پھر تم میں جو حامیہ ہیں اپنا رہے ہیں سب سے بڑی بات جو میرے لئے اہم ہے وہ یہ کہ تمہا میشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی بات کے آخر میں انہوں نے پیار سزکی تھوڑی کو چھوا تو وہ جو بڑے گوھر سے ان کی بات سن رہی تھی مسکراتی اور کچھ کہنا ہے وہ امی وہ کہتے کہتے جھجک کر رک گئی ہاں بولو بیٹا وہ امی کیا مہران بھائی کو اس بات کا بتا ہے اس کی نظریں جھوکی تھی جبکہ اس طرح اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا ظاہر ہے اتنی بڑی بات مہران کی مرزی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی اس نے کہا ہوگا تو بھاپی نے بات کی ہوگی اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا جن میں حیرت ہی حیرت تھی ہو گئی تسلیہ کچھ اور بھی پوچھنا ہے اس نے مسکراتے ہووے سر نفی میں ہلایا اور کتابیں سمیٹ کر سائٹ چیبل پٹک دی کیا ہوا پڑھنا نہیں شکفتہ نے کچھ حیرت سو سے دیکھا نہیں نیند آ رہی ہے وہ کہنے کے ساتھ کروٹ بدل کر ڈیٹھ گئی تو شکفتہ کے ہونٹو پر ٹھہری مسکراہت مزید گہری ہو گئی عدیل اور سادیہ سے پوچھنے نہیں جانا انہوں نے چھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس نے مزید سر تکیہ میں کھسا لیا اسوا انہوں نے اس کا کندہ ہلایا تو وہ لیٹے لیٹے بولی کل سنڈے ہے کل پوچھ لوں گی پگھلی اس کے سر پر چپت لگا کر کھڑی ہو گئی ان کے نکلتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو کھورنا شروع کر دیا کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ خود بہت مسکرا دیئے امی ناشتہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے صدا لگائی تھی دیحانہ نے اس سبزی کارتے ہوئے نظرے اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں ساڑھے بارہ بچ رہے تھے نہ سلام نہ دعا اٹھتے ہی تمہیں کھانے کی فکر لگ جاتی ہے ٹائم دیکھ رہے ہو دو پہر ہو رہی ہے یہ ناشتے کا وقت ہے انہوں نے گسے سے عدیل کو دیکھا جو پھر سوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا امی پلیز آج سنڈے ہے اس کے التجائیہ انداز پر انہوں نے گسے کا ارادہ موقف کر کے پاس بیٹھی سادیا سے کہا سادیا بیٹا بھائی کی لئے ناشتہ لے آو اور وہ جو نوٹس میں سر دیئے بیٹھی تھی پھاڑ کھا جانے والے انداز میں بولی کیا ٹھونسوگے مینیو میں کیا ہے جوتے ہیں کھاؤگے تم نے کھا لیے بڑا برجستہ جواب آیا تھا نہیں تمہارے لئے سنبھال کر رکھے ہیں بہت شکریہ وہ تم اپنے لئے رکھو میرے لئے دو انڈے فرائی اور چھے پران بریٹ کر دو عدیل کے منیو پر سادیا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب کھل گئی تھی کیا کوئی اور بھی ناشتہ کرنے والا ہے کیوں کوئی اور کیوں میں نے کرنا ہے یہ تو میں تمہارا لحاظ کر کے کچھ کم کہہ رہا ہوں ورنہ جب سے میں جم جا رہا ہوں مجھے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ذرا میرے مسلز چیک کرو اچانک وہ پرجوش انداز میں اٹھ کر اسی اپنے مسلز دکھانے لگا سادیا سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی تو وہ سوفے سے اٹھ کر ریحانہ کے قریب آ کر لیٹ گیا اٹھ کر بیٹھو عدیل تو پہر ہو گئی ہے اور تمہاری نیند ہی حتم نہیں ہو رہی ان کے کہنے پر وہ کسلمندی سے اٹھ کر بیٹھ کیا ابو نظر نہیں آ رہے اس نے اردکیٹ نظریں گھومائی وہ اپنے دوستوں سے ملنے گئے ہیں یہ اچھی رہی لوگوں کے بچے حراب ہوتی ہیں یہاں معاملہ ہی اُلٹا ہے لوگوں کے باپوں کو اتراز ہوتا ہے کہ بچے چھٹی کا دن گھر پہ گزاریں یہاں بچے گھر پر ہیں اور والد محترم دوستوں کے ساتھ امی ذرا اپنے سرطاچ پر نظر رکھا کریں ادیل نے آنکھیں گھوماتے ہوئے کہا تو ریحانہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر کے اس کے کندے بڑ تھپ لگائی سوچ سمجھ کر بولا کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو اس سے پہلے وہ کی جواب دیتا سادیا نے پٹکنے والے انداز میں ٹریر اس کے آگے رکھی تھی لوگ ٹھونسو تم نے کیا آج صبح ناشتے میں مرچے چبائیں تھی سادیا جواب دیا بغیر اپنے نوٹس کے طرف متوجہ ہو گئی امی مہران بھائی کب آئیں گے ہاں واقعی پورا ہفتہ ہو گیا ہے اسے گئے چار دن کا کہہ کر گیا تھا فون بھی نہیں کیا اس کا انتظار ہے بڑی ضروری بات کرنی ہے کیا امی سادیا نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا لیکن ان کے مو سے نکلنے والے الفاظ پر وہ دونوں چونک اٹھے تھے مہران سے اس کی شادی کی بات کرنی ہے کس کی قسمت پھوٹنے والی ہے ادیل ہلکی آواز میں بولا تھا لیکن پھر بھی ریحانہ نے سن لیا تھا تم جب بھی بولنا فضول بولنا ان کے گسے سے بولنے پر وہ مونی چکر کے ہنسر لگا جبکہ سادیا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی اب می بھائی کی شادی کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ہم کو بتایا ہی نہیں اب بتا دو رہی ہوں بڑی مہربانی ادیل سرچکائے بولا تو ریحانہ نے اس سے گھورا تھا سادیا نے بھی ایک کسیلی نظر ادیل پر ڈال کر دوبارہ ریحانہ کو دیکھا لڑکی کون ہے ہم جانتے ہیں وہ اشتیاق سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی ہاں بہت اچھی طرح کون وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے بجو وہ دونوں کے تاثرات کا مزہ لینے لگیں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف انداز سے لگانے لگے امی پلیز پتائیں نہ تھک کر سادیا نے خود پوچھ لیا اسوا کیا نوالہ ادیل کے حلق میں اٹک کر رہ کے جبکہ سادیا کا مو بھی کھولے کا کھولا رہ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ادیل نے سب سے پہلے حواسوں میں آتے ہوئے سوال کیا کیوں نہیں ہو سکتا رہانہ نے حیرت سے ادیل کو دیکھا امی آپ نے ان دونوں سے پوچھا بھی یا نہیں سادیا کے پوچھنے پر انہوں نے سر نفی میں ہلایا وہ دونوں نہیں مانیں گے اسوا سے شکفتہ پوچھ چکی ہے اسے کوئی اتراز نہیں رہانہ کے کہنے پر ان دونوں کو دوسرا چھٹکا لگا تھا اب کے رہانہ نے گستے سے ان دونوں کو دیکھا تم لوگوں کو آخر اتراز کس بات پر ہے وہ دونوں کیوں نہیں مانیں گے کیا تمہیں اچھا نہیں لگا انہوں نے ادیل کے طرف دیکھا تو اس نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا ایسی بات نہیں امی بس آپ خود سوچیں آج تک انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے سیدھے مو بات نہیں کی ادیل کی بات سن کرو بے ساختہ مسکرہ دی بس اتنی سی بات میں سمجھی بات نہیں کیا بات ہے آپ کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں سادیا نے کچھ ناراضی سے انہیں دیکھا نہیں بلکل نہیں وہ اتمنان سے بولی کیوں کہ منگنی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے صرف اسفہ کی طرف سے اندیشہ تھا لیکن وہ معاملہ آسانی سے تیہ ہو گیا جبکہ مہران کی طرف سے میں پوریقین ہوں ان کے اتنے پوریقین انداز پر وہ دونوں بھی مطمئن ہو گئے ایک کے بعد دوسری پھر تیسری نظر ڈالنے کے بعد اس نے مایوس ہو کر نظر دوبارہ اپنی پلیٹ پر گار دی جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا سب نارمل تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں تھکڑ پکڑ ہو رہی تھی جو بات کل اس سے پتہ چلی تھی اس نے اس کی سوچوں کا رخ پتل دیا تھا لیکن یہاں تو اس نے ایک بار پھیر سامنے تایہ جی کو دیکھا جنہوں نے روز مرا کی بات کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تھا جبکہ وہ کوئی ہاس چھملہ ان کے مجھ سے سننا چاہتی تھی ان سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں پانی کا جگلاتی ریحانہ پر گئی جن کا سارا دھیان ٹیبل پر تھا اس کے بعد اس نے عدیل اور سادیا کو دیکھا تو بے ساختہ تھنڈی سانس لی کم اس کم ان سے تو یہ امید نہیں تھی کیا پتہ انہیں معلوم ہی نہ ہو اس نے جیسے خود کو تسلی دی اسوا ریحانہ کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی کھانا کیوں نہیں کھا رہی ان کے پوچھنے پر سادیا اور عدیل نے ایک ساتھ اسے دیکھا تو وہ سر چھکا کر نوالے توڑنے لگی عدیل اور سادیا نے چتاتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا کھانا کھانے کے بعد وہ برطن کچن میں رکھ کر باہر نکل رہی تھی جب سادیا نے اسے آواز دے کر باہر لون میں آنے کو کہا پہلے اس نے ناراضی جتانے کے لیے سوچا کہ نہ جائے پھر خود ہی یہ جاننے کے لیے کہ وہ کچھ جانتے ہیں یا نہیں لون کی طرف چل پڑی جہاں وہ دونوں اسی کے منتظر تھے زہ نصیب آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے اسوہ نے آئی بروچکا کر عدیل کو دیکھا کیوں تمہیں نہیں پتا آفٹر آل تم ہماری بھڑی بھابی کے اہتے پر فائز ہونے والی ہو عدیل کی بات پر اس سے بڑی زور کی ہنسی آئی تھی لیکن ضبط کرتے ہوئے بولی بڑی جلدی یاد آ گیا وہ ماتھے پر پل ڈال کر بولی تو تمہارا کیا مطلب ہے ہم بھنگڑا ڈال کر اس بات کا اعلان کرتے ہاں ایسا کرنے میں ہرج بھی نہیں تھا اسوہ کی بات پر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا اور پھر اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا اسوہ نے ناغواری سے اسے دیکھا اور جب اس کی کھانسی نہیں رکھی تو اس نے زور سے اس کے کندھے پر تھپ لگائی ذرا ملاحظہ فرمائیں اس نے سادیہ کو محاطب کیا جو مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی محترمہ کو کتنا شوک ہے شادی کا اور ہم ان کی ہمدردی میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں تمہاری اطلاع کے لیے بتا دو تمہاری شادی مہران امین ولد امین اسلم سے تیپ آئی ہے جو صدا سے تمہاری جان کے دشمن تھے اور ان کا شمار کل تک بھی تمہارے دشمنوں میں ہی ہوتا تھا پھر اچھانک یہ تبدیلی عدیل کے سوالی یا انداز پر وہ بینیازی سے بولی کوئی حاصل وجہ نہیں بس کہیں تو شادی کرنی ہے نا اس کا کیا مطلب ہے کہیں تو شادی کرنی ہے کیا دنیا کے سارے لڑکے ختم ہو گئے ہیں یا مہران بھائی آخری آدمی ہے سارے کے سوال پر عدیل کہکہ لگا کر ہنس فڑا تو وہ بھی مسکرہ دی یار تم لوگ اپنے بھائی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو اسوہ نے مسنوئی افسوس سے دونوں کو دیکھا جی نہیں ہمیں اپنے بھائی سے پوری ہمدردی ہے ہم انہیں تم سے بچانا چاہتے ہیں دفع ہو جو عدیل کی بات پر وہ گستے سے اٹھی تو سارے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے ساتھ بٹھا لیا مزاق ہتم یار تم صحیح بتاؤ تم ہوش ہو سادھیے کے پوچھنے پر اس نے باری باری دونوں کو چہرہ دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے تو اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا پتہ نہیں ہوش ہوں یا نہیں لیکن تسلی ضرور ہے آخر اتنے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی کچھ ایسا کہا ہوگا امی کے بقول یہاں سب میرے اپنے ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے نظروں میں واقعی ان دونوں کے لیے پیار تھا جسے محسوس کر کے وہ دونوں بھی مسکرہ دیئے تھے اور پھر بڑے اچھا ہی سوچتے ہیں اور جہاں تک میری پسند کی بات ہے میری دنیا محدود ہے اس میں گنے چونے لوگ ہیں جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں امی تایا جی تائی جی تم سادیہ اور ہاں مہران بھائی بھی سادیہ کو مو کھولتا دیکھ کر اس نے جلدی سے مہران کا نام لیا تو دونوں مسکرہ دیئے لیکن ساتھ ہی عدیل نے ٹوک دیا محترمہ وہ آپ کے بھائی نہیں ہے ہاں جو بھی ہے وہ ایک دم مسکرہ کر نظرے جورا گئی ارے اپنی اسوہ شرماتی بھی ہے عدیل نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی اور پھر ان کے آوازیں دینے کے باوجود وہاں رکی نہیں بھائی آگئے سادیہ کی ایلانیہ پکار پر اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہل کر رہ کیا اس نے دونوں ہاتھوں میں گلاس اچھی ترہین چکڑ لیا اور دل اس نے الگ ہی شورمچایا تھا وہ آج پہلی بار تو مہران کو نہیں دیکھ رہی تھی وہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے برسوں کا ساتھ تھا کبھی بھی اس نے مہران کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا نہ ایسا محسوس کیا تھا جیسا ان چند دنوں میں محسوس کرنے لگی تھی وہ کچن کے تربازے میں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے لاؤنج کا منظر بلکل واضح تھا سب سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں مہران پر ٹھہر سی گئی آج وہ چہرہ کتنا نیا نیا الگ الگ سا لگ رہا تھا آج تک یہ چہرہ اس کے لیے عام سا تھا لیکن آج کتنا اپنا اپنا سا دل کے قریب لگ رہا تھا چند دنوں کی بے سختہ سوچ نے اس شخص کو کتنا اپنا بنا دیا تھا اسے یوں لگنے لگا تھا کہ اس کا سب کچھ صرف اس کا ہی ہے اس کے ہونٹ خود باہد مسکراؤ تھے اس سے پہلے کہ کسی کی نظر اس پر پڑھتی اور وہ اس کے چہرے کے کھلتے رنگ اس کے دل کا پھید کھولتے وہ فوراں وہاں سے ہٹ گئی تھی وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب سادیا اسے پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی اب ہی وہ ٹھیک ترہے سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ سادیا نے قریب پہنچتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا اس اچانک افتاد پر وہ وہ کھلا کر رہ گئی آخر ہوا کیا ہے کونسا طوفان آ گیا ہے اس کی مسلسل کھینچا تانی سے تنگ آ کر وہ جھنجلا کر بولی اس کے جھنجلانے پر سادیا اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہو گئی اور سنجید کی اس سے اسے دیکھنے لگی کیا تم یہ جانانا چاہتی ہو کہ تم میں ایسی کیا ہو بھی ہے جس کی بنا پر ایک انسان بلکہ ایک ایسا انسان جس سے ہر وقت تمہاری لڑائی رہتی تھی وہ کیوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے بلکہ سیدھے اور آسان الفاظ میں تم اپنی طریفے سننا چاہتی ہو اسفانہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی میں کیا فارسی بول رہی ہوں جو یوں علووں کی طرح دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تم کیا آل فال بول رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس سے واقعی نیم کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا امی مہران بھائی کی کمرے میں جا رہی ہیں ان کو بتانے بھی اور پوچھنے بھی سادیا کی بتانے پر نہ صرف اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے بلکہ آنکھیں بھی پوری کی پوری کھل گئی تھی وہ ایک دم چادر ہٹا کر کھڑی ہوئی تھی پھر سادیا کی قریب جا کر اس نے سوال کیا تھا پھر کیا چلو چل کر سندے ہیں ویسے بھی باہر میدان صاف ہے سارے سوچ چکے ہیں سادیا کے آنکھیں مٹکانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی باہر بلکل ہموشی تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس سے صاف سنائی دے رہی تھی شگفتہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا گوڑی دور سے قزر کر وہ لاؤنج میں آئے تھے جہاں مدھم سی روشنی تھی تایا جی کے کمرے کا دروازہ بند تھا وہ دونوں دبے پاؤنچ چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی سیڑھیوں سے آگے لمبا گوڑے دور تھا جس کے آخر میں مہران کا کمرہ تھا جس کے ساتھ ٹیرس تھا جہاں سے لون اور اس کے گیٹ اور باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا دل میں نا جانے کی اتھل پتھل ہو رہی تھی اس نے بے ساختہ انداز میں سادیا کا ہاتھ تھاما تھا وہ بلیوں کی طرح دبے پاؤں آگے بھڑ رہی تھی چونک کر رکی اور غورسز کا چہرہ دیکھنا لگی کیا ہوا سادیا نے سرکوشی میں اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تمہارے ہاتھ کیوں اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں وہ مجھے ڈڑ لگ رہا ہے نظر چراتے ہوئے وہ بولی تھی کمون یار اس میں ڈڑنے والی کیا بات ہے بلکہ ابھی تو تمہیں خوشحبری ملے گی یہ مہران بھائی بڑے چھوپے رستم ہے کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ وہ تمہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ شادی کرنا چاہتے ہیں سادیا نے کہنے کے ساتھ اسے گدگدی کی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی اگلے ہی پل دونوں نے کہہ کر ایک دوسری کو چپ کروایا تھا اور مسکراتے ہوئے آگے پھڑ گئی کمرے کا دروازہ نیم با تھا وہ دونوں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی اندر سے ریحانہ کی آوازیں آ رہی تھیں اس دفعہ تم نے زیادہ دن نہیں لگا دیئے نہیں تو امی ہفتے کا کہہ کر گیا تھا ایک دن پہلے ہی آ گیا ہوں اس نے شرادت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہیں ہاں واقعی لیکن مجھے تمہارا انتظار تھا شاید اس لیے دن زیادہ لگ رہے تھے اچھا وہ کیوں مہران کی مسکراتی آواز پر اس نے بے ساختہ اندر چھانکا تھا دروازے کے بلکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی جی بولیں نہیں یوں نہیں یہاں آ کر بیٹھو اور تسلیس سے بات سنو ایسی کیا بات ہے امی وہ برش ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب بیٹ پر بیٹ گیا تمہاری فیوچر پلاننگز کیا ہے میں سمجھا نہیں وہ کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا میرا مطلب ہے تم نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے اوہ اچھا ان کا مطلب سمجھ کر وہ مسکر آیا میں جانتا ہوں آپ چاہتی ہیں میں یہی رہوں پاکستان میں یہاں بھی مجھے اچھی جابز مل جائیں گی لیکن امی جو چانس مجھے مل رہا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے باہر جا کر پڑھنا آسان نہیں اور مجھے اتنی آسانی سے یہ موقع مل رہا ہے پھر دو سال کی ہی تو بات ہے واپس تو مجھے یہی آنا ہے آپ سب کے پاس میں سمجھتی ہوں بیٹا اور میں ان ماں میں سے نہیں جو اولاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے میں جانتی ہوں اس منزل تک پہنچنے کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہے تم باہر سے اعلیٰ ڈکری لے کر آوگے تو ہم سب کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی لیکن میں اس سلسلے میں نہیں کسی اور سلسلے میں تم سے بات کرنے آئی تھی اور سلسلے میں محران نے حیرت سے دہرایا ہاں یہ میں ہی نہیں تمہارے ابو بھی چاہتے ہیں وہ چاہتی تھے کہ وہ خود تم سے بات کریں اور شاید کریں بھی لیکن میں نے سوچا ایک بار میں خود سے تم سے پوچھ لوں ان کی اتنی لمبی تمہید پر وہ کچھ پریشان ہوا تھا کیا بات ہے امی دراصل تمہارے ابو چاہتے ہیں جانے سے پہلے تمہاری منگنی یا نکاح کر دیں اوہ میں سمجھا پتا نہیں کیا بات ہے وہ ایک دم گہرا سانس لے کر بولا وہ تو ٹھیک ہے امی لیکن منگنی کرنے کے لیے کسی لڑکی کا ہونا بھی تو ضروری ہے اس کی مسکراتی ہوئی آواز پر باہر کھڑی اسوا کے ہونٹوں پر خود پا خود مسکراہت دوڑ گئی لڑکی ہے نا اور تم جانتے بھی ہو ریحانہ نے بے اختیار خوش ہو کر کہا اچھا کون مہران کی پور اشتیاق آواز پر اسوا اور سادیا نے بے ساختہ اندر جھانکا اسوا کمرے میں ایک دم ہموشی چھا گئی تھی مہران کی دروازی کی طرف پشت تھی وہ دونوں اس کے تاثرات نہیں جان سکی جبکہ ریحانہ کا چہرہ ساپ نظر آ رہا تھا جو مہران کے چہرے پر نظر جمعائی بیٹھی تھی کیا کہا آپ نے مہران کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو اسوا کو ٹھیک نہیں لگا تھا یہی کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے تمہارا اور اسوا کا نکاح ہو جائے یہ ممکن نہیں کافی دیر بعد مہران کی آواز سنائی دی تھی کیوں مہران ریحانہ تیزی سے بولی کیوں کا کیا مطلب ہے امی بس یہ نہیں ہو سکتا آخر کوئی وجہ تو ہو کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ مجھے پسند نہیں اور اسوا کو لگا جیسے فضا میں یک دم گھٹن بھڑنے لگی ہے ناپسند دیدگی کی وجہ کوئی وجہ نہیں پچھنجلا کر کھڑا ہو گیا تو سادیہ ایک دم پیچھے ہٹی اور نظرے میں ساختہ اسوا پر پڑی جو دیوار کے ساتھ ساکت کھڑی تھی سادیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جانا چاہا لیکن اس نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا تم نے تو کہہ دیا کوئی وجہ نہیں لیکن تمہارا باپ مجھ سے وجہ پوچھے گا وہ یہ بات سب سے کر چکے ہیں شکفتہ بھی جانتی ہیں بچے بھی جانتی ہیں حتیٰ کہ اسوا کو بھی پتا ہے ان کی بات پر اور ویسے بھی میرا اب ہی شادی کا کوئی ارادہ نہیں اور جب مجھے شادی کرنا ہوگی تب بھی وہ لڑکی اسوا نہیں ہوگی لیکن مہران آخر حرج کیا ہے گھر کی بچی ہے نیک ہے خوبصورت لیکن پھر بھی مجھے پسند نہیں وہ بہت بتمیز اور زبان دراز ہے مجھے ایسی لڑکیاں بلکل پسند نہیں اور پھر میرا اور اس کا منٹل لیول بھی میچ نہیں کرتا مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو ذہین ہو اور سوفٹ سپوکن ہو جبکہ اسوا نہ تو اسے پڑھنے کا شوق ہے اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے مہران کے لہچے میں بیزاری ہی بیزاری تھی مہران تم جانتے ہو اپنے ابو کو اور یہ بھی کہ وہ اسوا سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اسوا اور تمہاری شادی کی بات آج کی نہیں بلکہ تمہارے بچپن سے تیہ ہے ان کی بات پر اس کے ماتھے پر پل پڑ گئے تھے آپ کونسی صدی کی بات کر رہی ہیں امی آج کے دور میں جہاں بچے کا بیڈروم بھی اس کی مرضی سے سیٹ کیا جاتا ہے وہاں آپ ایک جیتے جاکتے باشا اور انسان کے زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا چاہتی ہے شادی کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ساری زندگی کا جوا ہے مجھے اسوا ویسے ہی پسند نہیں تو بیوی کے روپ میں اسے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا انداز کتیت لیے ہوئے تھا اسوا نے پورا سوڑ لگا کر خود کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی یوں لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو کچھ دیر کے بعد ریحانہ کی آواز سنائی تھی میں تو سمجھ رہی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو یہی سوال سادیہ اور اسوا کے دلوں میں تھا ایسی کوئی بات نہیں نا میں کسی کو پسند کرتا ہوں لیکن اگر کسی کو پسند کروں گا تو وہ کم اس کم اسوا نہیں ہوگی معاملہ ان کی سوچ کے بلکل برعکس تھا سادیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس نے اسوا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بلکل سفید پڑ گیا تھا وہ ایک ٹک سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی سادیہ کو لگا اگر وہ مزید یوں کھڑی رہی تو شاید گر جائے گی اس نے اس کا بازو تھام کر کھینچا تو وہ روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چن لے لگی کمرے میں پہنچ کر اسوا چپ چاپ بیٹ پر بیٹ گئی جبکہ اس کے دائیں پہلو میں سادیہ بلکل ساکت بیٹھی تھی کتنے ہی تکلیف دے لمحے ہاموشی سے گزر گئے تھک کر سادیہ نے ہی روک پتل کر اسوا کو دیکھا جو بلکل ساکت بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی تھچکا تو اسے بھی لگا تھا لیکن جتنا ستمہ اسوا کو ہوا تھا اس کا اندازہ وہ کر سکتی تھی اس نے اسوا کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے لیے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی اسوا کی آواز سنائی دی پلیس سادیہ نہ میں اس وقت کچھ سننا چاہتی ہوں اور نہ کہنا پلیس مجھے اکیلا چھوڑ دو اس کا لہنچہ اتنا اچنبی تھا کہ سادیہ کا ہاتھ بے سختہ اس کے کندے سے ہٹ گیا کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی سارے گھر میں ہموشی سی چھا گئی تھی ہر کوئی ایک دوسرے سے نظرے چراتا پھرتا مہران سارا دن کا نکلا رات کو دیر گئے واپس آتا اور اسوا اس نے اس بات کا اتنا اثر لیا تھا کہ بخار ہو گیا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا آخر امین صاحب نے اس سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ سر چھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا لیکن وہ محسوس کر سکتے تھے کہ اپنے فیصلے پڑھنا اس سے کوئی افسوس ہے اور نہ کوئی پشے مانی میں تمہارے اس فیصلے کی وجہ جان سکتا ہوں اچانک کمرے کی ہموشی میں امین صاحب کی بھاری آواز گنچی تو اس نے اسی طرح نظریں جھکائے جواب دیا میں امی کو بتا چکا ہوں لیکن میں تمہارے موز سے سننا چاہتا ہوں وہ ہموش رہا میں کچھ پوچھ رہا ہوں مہران اب کی بار اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا ابو نہ تو میں پتتمیزی کر رہا ہوں اور نہ کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ میرا جواب آپ کی مرسی کے مطابق نہیں اس لیے وہ آپ کو میری پتتمیزی لگے گی اس کی بات اور انداز دونوں انہیں غصہ دلانے کیلئے کافی تھے لیکن فیلحال انہوں نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور جب شادی کروں گا تو وہ لڑکی کم اس کم اسوا تو نہیں ہوگی کیوں انہوں نے بڑے ضبط صحیح پوچھا تھا میں امی کو بھی بتا دیتا ہوں میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا اچھی بات ہے شریف لڑکے ایسا کرتے بھی نہیں لیکن اب جب یہ ہماری ہواہش ہے تو تمہیں کیا اتراز ہے تم مجھے کہتے تھے ہمارے سلوک میں کوئی کمی آئی تو لوگ کیا کہیں گے اب لگتا ہے تم خود ہی اس بات کو بھول گئے ہو ہم چکفتہ سی بھی بات کر چکے حتیٰ کہ اسواہ بھی جانتی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارا یہ انکار کتنے دل توڑے گا ان کی بات پر اس کے ماتھے پر پل پڑ گئے تھے ایسا سب کرنے کو میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا اور جہاں تک اسواہ کی بات ہے تو اسے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کبھی اسے پسندید کی کی نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی ایسی امید دلائی تھی جس کے ٹوچنے پر اس کو دھچکا لگے دیکھ رہی ہو اپنے لات لے کے انداز کیسے باپ سے موزوری کر رہا ہے برخودتار امید تم نے نہیں پر ہم نے تو دلائی ہے تمہارے نصدیق ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں میں خوش رہوں گا اور نہ ہی اسے خوش رکھ سکوں گا جب ہم دونوں ہی خوش نہیں ہوں گی تو آپ کو کیا خوشی ملے گی تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے جی تم جا سکتے ہو انہوں نے کہنے کے ساتھ مو بھی موڑ لیا تھا اس نے بیبسی سے ماں کا چہرہ دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ بیبس نظر آئیں دو دن بعد اسے بہت دور چلے جانا تھا اس نے آخری سی کوشش کرنی چاہی ابو چلے جاؤ محران یہاں سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اگر تم میری نراز کی نہیں چاہتے تو تمہیں میری خواہش کا احترام کرنا ہوگا ورنہ تم اپنی مرزی کے مالک ہو آپ کو مجھ سے زیادہ اسوا سے پیار ہے ہاں اور ان کی ایک ہاں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا وہ مزید کچھ کہے بگیٹ نکل گیا وہ سر چھکائے بیٹھا تھا اور وہ تینوں جانتے تھے وہ رو رہا ہے آج اس کا وہ خواب حقیقت بننے جا رہا تھا جو لوگوں کے لئے خواب ہی رہتا ہے اس وقت کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا آج جب وہ وقت آیا تھا تو وہ بلکل خوش نہیں تھا کیونکہ اس کے اپنے اس سے نراز تھے اور اس وجہ سے نراز تھے جو اس کے نزدیک وجہ ہی نہیں تھی ہر بالک انسان کی طرح اس سے یہ حق تھا کہ وہ اپنی پسند کا جیون ساتھی چونے جب اس سے اسوا پسند ہی نہیں تھی تو وہ اس سے شادی کیوں کرے اس نے امین صاحب کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں ناکام رہا تھا وہ ان کا اپنا خون تھا لیکن انہوں نے اس پر اسوا کو ترجیح دی تھی بھائی چلے فرائیڈ کا ٹائم ہو رہا ہے عدیل کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا تھا اس نے سر اٹھانے سے پہلے اچھی طرح آنکھوں کو مسل کر صاف کیا تھا چلے امی ریحانہ نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو ان کے دل کو بے اختیار کسی نے مسئلہ تھا مہران بیٹا اگر تم کہو تو میں ایک دفعہ تمہارے ابو سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں کوئی فائدہ نہیں امی آپ جان دی ہیں وہ اپنی زد کے کتنے پکے ہیں آپ گھاڑی میں چل کر بیٹھیں میں چچی سے مل کر آتا ہوں ریحانہ نے اسے روکنا چاہا لیکن پھر سر چھٹک کر باہر نکل گئی وہ دستک دے کر کمرے میں تاخل ہوا شگفتہ اسے بیٹ پڑ لیٹی نظر آئی اس کے پکارنے پر بھی وہ ویسے ہی لیٹی رہی اس کی جانب ان کی پشت تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہیں مگر نراز کی کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں رہی وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لفظوں نے جیسے اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مجھے ماف کر دیں وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا وہ تیزی سے روش پار کرتا ہوا گیٹ کی طرف بھڑا تھا جب کوئی تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوا کالج یونیفارم میں وہ اسوہ تھی اس پر نظر پڑتے ہی اسوہ نظروں کا اسے سامنے دیکھ کر اس کا دماغی اکتم گھوما تھا رکو اس کی آواز میں اتنا گصہ تھا کہ وہ بے اختیار رکی تھی مہران نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا وہ اس سے پہلے کی نسبت کافی کمزور لگی تھی کیا میں تمہارے اس سوک کی وجہ جان سکتا ہوں جو تم نے خود پر تاری کر رکھا ہے اسوہ جو نظرے زمین پر جمائے کھڑی تھی حیر سے اسے دیکھنے لگی میرا کون سا تم سے بڑا شدید قسم کا آفیر چل رہا تھا جو میرے انکار پر تمہیں بخار ہو گیا ہے کب میں نے تم سے کسی قسم کا اظہار محبت کیا تھا یا کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا ہو پھر تم ہی کیوں لگا میں تم سے شادی کروں گا ایسی کون سی بات میں نے تم سے کی تھی جو تم نے میری دلہن بننے کے خواب سجا لیے اور ہاں وہ اس تہزایا انداز میں مسکر آیا شادی کرنے کا تمہیں شوق بھی تو بہت ہے اور کوئی ملا نہیں تو مجھے ہی آسان ٹارگٹ سمجھ لیا لیکن میں تو کم از کم تمہارا شکار نہیں ہو سکتا اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو بھی میں تم سے شادی نہ کرتا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نفرت میں حسوس ہوتی ہے مجھے تم سے صرف نفرت اور کچھ نہیں صرف تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے نراز ہے اور میں اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی کو صرف تمہاری وجہ سے میں حسوس نہیں کر پایا صرف تمہاری وجہ سے میں اپنے اتنے اہم کام کو کرنے سے پہلے اپنے باپ کی دعائیں نہیں لے سکا تمہاری وجہ سے چچی مجھ سے نراز ہے میرے بہن بھائی مجھ سے ٹھیک تریحل سے بات نہیں کرتے سب تمہاری وجہ سے ہے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا اس نے دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسے زرد پڑ گیا تھا اس کی بھڑی بھڑی آنکھیں کیسے آنسوں سے بھر گئی تھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ سے نکلا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں بلکہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے اور جو کھاؤ وقت کے ساتھ ملتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ہی مندمل بھی ہو جاتے ہیں لفظوں کی جو تیر اس کے دلوں دماغ میں پیوست تھے ان سے ہون رسنا تو بند ہو چکا تھا لیکن ان کے نشان اب بھی باقی تھے شاید یہ زخم ہمیشہ ہرے رہتے اگر جو ان کا دینے والا نظروں کے سامنے رہتا لیکن وہ اس کی نظروں سے بہت دور ہو چکا تھا چائے کا کپ ہتم کرتے ہی اس نے ٹی وی بھی آف کر دیا ٹائم دیکھا جان شام کے چھے بچ رہے تھے عدیل آ گیا ہوگا وہ بربڑاتی ہوئی بیٹھے نظر آئے عدیل کے ہاتھ میں کچھ تھا سادیا اس کے قریب چھکی ہوئی تھی وہ دونوں زور و شور سے تفسرہ کر رہے تھے اور رہانہ کی چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہت تھی وہ پرتجسس انداز میں مسکراتی ہوئی آگے بڑھی لیکن عدیل کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر نظر پڑھتے ہی اس کی مسکراہت سمٹی تھی اس پر سب سے پہلی نظر رہانہ کی پڑی تھی ارے اسوا ان کے کہنے پر عدیل اور سادیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا ان کے دیکھنے پر وہ مسکراتی ہوئی رہانہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی اچھا ہوا اسوا تم آگئی دیکھو بھائی نے تصویریں بھیجی ہیں کتنی گزب کی آئی ہیں سادیا کے پڑ جوش لہچے میں بھائی کی محبت چلک رہی تھی اسی جوش کے ساتھ اس نے ساری تصویریں عدیل کے ہاتھ سے لے کر اس کی طرف بڑھائیں لیکن اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر کے عدیل کی طرف دیکھا عدیل میں نے تمہیں فارم کے بارے میں کہا تھا ہاں لائیا ہوں وہ سامنے ٹیبل پر پڑا ہے اور سنو اسے گھڑا ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تین دن بعد لاسٹ ڈیٹ ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ کل ہی اپنے فارم اس کا تاقب کیا تھا سادیا نے ایک نظر اپنے تصویر والے ہاتھ کو دیکھ کر ماں کو دیکھا اور گندھے چھٹک کر عدیل سے پاتے کرنے لگی وہ فارم دیکھتے دیکھتے ان کے قریب آ کر روک گئی عدیل کل تم مجھے یونیورسٹی ڈراب کر دوں گے ہاں کر دوں گا اس کے آرام سے مان جانے پر وہ مسکر آ دی تھی اسوا میں جائے بنا رہی ہوں پی کر جانا سادیا نے کچن میں جانے سے پہلے اس سے کہا تھا تم بناو میں فارم رکھ کر آتی ہوں فارم رکھ کر جب وہ واپس آئی تو ریحانہ کی تیز آواز پر وہیں روک گئی میں بات کو بڑھاتی ہوں ریحانہ جانے کے سے کہہ رہی تھی بات کو بڑھاوا تمہارے ابو اور اسوا دے رہی ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے جب بھی مہران کا فون آتا ہے یہ اٹھ کر چلی جاتی ہے مہران کی بات ہو تو یہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے بہری ہو اور آج کی ہی بات لے لو کیسے اس نے نفرت سے تصویروں کو دیکھا تھا آخر خود کو سمجھتی کیا ہے اس کو شایدینے میں تمہارے اپنے باپ کا ہاتھ ہے اس کے لیے اپنے بیٹے کو نظروں سے دور کر دیا آخر میں ان کی آواز بھرا گئی تو کب سے سنتا عدیل چھنچلا کر بولا امی آپ ہاتھ دھو کر اسوا کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے بھائی یہاں سے اپنی مرضی سے گئے ہیں اور یہاں آنے سے انہیں کسی نے روکا بھی نہیں یہ بات تم اپنے باپ سے پوچھو ان کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ بھتیجی اہم ہے کیا انسان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق نہیں ہوتا اگر اس نے انکار کر دیا تو کونسی قیامت آگئی تھی اگر انہیں اپنی بھتیجی سے پیار ہے تو ضروری نہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی ہو آج نہیں تو کل اسوا کی شادی ہو جائے گی وہ اپنے گھر خوش ہوگی میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھ کر کس بات کی سزادی جا رہی ہے جانے کتنے دنوں کی بھڑاس تھی جو وہ نکال رہی تھی اسوا میں مزید سنینے کا ہنسلہ نہیں تھا وہ انہی قطبوں سے واپس لوٹ آئی رات کو کافی سوچنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچی تھی اس لیے صبح کی نماز کے بعد وہ سونے کے بجائے باہت لون میں آگئی جہاں امین صاحب واک کر رہے تھے اس کو دیکھ کر وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ واک کرنے لگی کیا بات ہے آج تم اتنی صبح بس نماز پڑھ کر نین نہیں آئی کیوں یونیورسیجی جانے کی خوشی میں ان کے کہنے پر وہ ہنس پڑی اب پہلے دن کچھ گھپراہت کچھ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے تائیہ جی وہ شرارت سے بولی ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں بندے کی نیندے ہی اڑ جاتی ہیں لیکن بیٹا جی ابھی تو صرف فارم جمع کروانے جا رہی ہو وہ بھی اسی کے انداز میں بولے وہ مسکراتی اور ایک پر پھر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی اسپا نے کن اکھیوں سے ان کا چہرہ دیکھا اور خود کو اس بات کے لیے تیار کیا جو وہ رات سے کہنے کے لیے بے چین تھی آج تائیہ جی آپ کے ساتھ ووک نہیں کر رہی تمہاری تائیہ جی مجھ سے نراز ہیں وہ جانتی تھی کیوں کیوں بس ایسے ہی وہ ٹال گئے پھر بھی تائیہ جی وہ جاننے پر مصر تھی مہران کا فون آیا تھا میں نے بات نہیں کی بس اس لیے تو آپ کیوں بات نہیں کرتے وہ پاکستان آنا چاہتا ہے تو آئے میں نے کب نہ کیا ہے لیکن اس کی بھی زد ہے میں اپنے مو سے کہوں تو وہ آئے گا آخر میں ان کا لہچہ قسیلہ ہو گیا اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو آپ ان کی یہ خواہش پوری کر دیں اس کے پاس جیسے ان کے ہر سوال کا جواب تھا انہوں نے کچھ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تم جانتی ہو اسوہ میں ایسا کیوں نہیں کر رہا ہوں جی میں جانتی ہوں تائیہ جی لیکن جو ہوا وہ گزر گیا آپ کسی کام کے کرنے کیلئے کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اب میں نے تو ایسا سوچا نہیں تھا اور نہ ہی مہران بھائی نے میرے دل میں ایسا کچھ نہیں اور نہ میں چاہتی ہوں میری وجہ سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ بھی جانتی ہوں آپ مہران بھائی سے بھی بہت پیار کرتے ہیں اگر وہ آپ سے دور ہیں تو آپ کو بھی اس چیز کی تکلیف ہے اور وہ جو غور سے اسے دیکھ رہے تھے بے سختہ نظریں چرا گئے آپ جانتے ہیں مہران بھائی اگر پاکستان نہیں آ رہے تو اس کو ذمہ دار تائی جی مجھے سمجھتی ہے پاگل ہے وہ تو امین صاحب نے بے سختہ سرچھٹکا نہیں تائی جی وہ غلط نہیں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ میری وجہ سے ان سے ناراض ہیں تو تائی جی کو بھی یہی لگتا ہے ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اگر گھر میں رہنے والے بندوں کی دلوں میں ایک دوسرے کیلئے قدورت ہو تو گھر کی فضا حراب ہو جاتی ہے اور میں ایسا نہیں چاہتی آخر میں اس کے دو ٹوک انداز پر وہ بے سختہ مسکر آئے تھے میری بیٹی تو بڑی سمجھتار ہے وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے تو وہ مسکر آ دی پھر تائی جی آپ مہران بھائی سے بات کریں گے اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلا دیا تھا ٹھیک ہے میں اب تیاری کرتی ہوں ورنہ عدیل اٹھتے ہی تو فان مچا دیگا تیار ہوتے ہوئے وہ بہت بڑھ سکون تھی تایا جیس سے بات کر کے جیسے سر کا بوجھ اتر گیا تھا اب کم از کم تائیڈ کی چپتی نظروں اور باتوں سے تو جان چھوٹے گی اوف میرے خدا پچھلے ایک کھینٹے سے وہ لائن میں کھڑی تھی سر پر چمکتا سورج وہ گرمی سے بے حال ہو رہی تھی پسینہ سر سے بہتا واپاؤں تک پہنچ گیا تھا اب جب تین چار افراد کے بعد اس کا نمبر تھا تو اچانک کلرک نے کھڑکی بند کر دی اس سمیت دوسرے لوگ کلرک کو کوستے ہوئے ساہدار جگہوں کی تلاش میں بکھر گئے درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھ کر اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ ساف کر کے سامنے بنی بیلڈنگ کی اس گھڑکی کو دیکھا جو اب بھی بند تھی مایوس ہو کر اس نے اردگرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا وہ سامنے کھڑے ایک حجوم کو دیکھ رہی تھی جب اس سے اپنے قریب دائیں طرف کسی کی موجود کی کا احساس وہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں ایک ہینڈسوم سا لڑکا چہرے پر دھیمی سی مسکان لیے اس کی توجہ کا طالب تھا ہیلو اس کے متوجہ ہونے پر وہ گہری ہوتی مسکرہت کے ساتھ بولا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو اسوہ نے کوئی جواب دیئے بغیر اپنا ہینڈ بیک وہاں سے اٹھا لیا اور لا تعلقی سے اپنے فارم پر نظریں دھوڑانے لگی صبح سے آئے ہیں دوپہر ہونے کو ہے اور اب تک فارم جمع نہیں ہوئے کتنے سست ہیں یہ لوگ ساتھ بیٹھے لڑکے کے تفسرے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ اسی سے محاطب تھا وہ اب بھی کوئی جواب دیئے بغیر اپنے فارم کو الٹ پلٹ کرتی رہی یہاں بھی کام نکلوالنے کے لیے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے میں نے تو اپنا فارم اندر بھیجوا دیا ہے لائن آپ کا فارم بھی جمع کروا دوں اس نے اب عجیب نظروں سے ساتھ بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا جب سے بیٹھا تھا مسلسل ہوتھی بولے جا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی جواب دیتی کھڑکی کھولی تھی اور وہ حجوم جو ادھر ادھر بکھر گیا تھا گڑ پر مکھی کی طرح جمع ہونے لگے تھے بہت بڑا کر بیک تھام کر تیزی سے لائن کی طرف پڑھی پہلے جہاں وہ پانچ فے نمبر پر کھڑی تھی اب پندرہ سونہ لوگوں کے بعد اس کا نمبر تھا وہ اب رو دینے کو تھی اس میں نظریں اٹھا کر بینچ کی طرف دیکھا وہ لڑکا وہیں بیٹھا تھا اور اس سے ہی دیکھ رہا تھا اس کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا لائیے اس نے پر یقین انداز سے فارم اور پیسے مانگے تھے جیسے وہ دے ہی دے کی اور اس نے دے بھی دیئے تھے وہ فارم دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا تو اچانک اسے ہوش آیا سنیں اس کے بکارنے پر وہ مڑ کر سوار کے نظروں سے اسے دیکھنے لگا آپ فارم جمع کر بات دیں گے اس نے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے لیکن دل میں وہ یہ کہہ رہی تھی آپ پیسے لے کر بھاگ تو نہیں جائیں گے جی آپ فکر نہ کریں آپ وہیں بینچ پر بیٹھیں میں پندرہ منٹ میں آتا ہوں اس کے کہنے پر وہ بینچ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اس کی نظریں بار بار کلائی پر بندھی کھڑی پر چاہتی اور پھر سامنے لگی لائن پر جو بڑی تیزی سے کم ہو رہی تھی آج سے پہلے اسے پندرہ منٹ کبھی اتنے لمبے نہیں لگے اور پھر پندرہ کے بھی بیس منٹ ہو گئے اور پھر اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ اس کے پیسے لے کر فاگ گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچ تھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا اس کے سر چھکائے ہوئے چہرے پڑ جیسے بہار سی آگئی تھی یہ لے میس اسوا آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اپنا نام لیے جانے پر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی لیکن فارم ہاتھ میں لیتے ہی سمجھ میں آ گیا تھینکس نو پرابلم اس کے شکریہ کے جواب میں وہ مسکر آ کر بولا تھا میرا نام آشیر ہے میں اور آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ انگلیش میں ماسٹرز کر رہی ہیں اور میں بھی اور ممکن ہے ہمارے رول نمبر بھی ساتھ ہوں وہ ہنکارہ بھر کر عدیل کا نمبر ڈائل کرنے لگی عدیل کو آنے کا گئے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا تینکیو وری مچ مسٹر آشیر امید ہے آپ سے بلت ملاقات ہوگی اس کی کہنے پر وہ مسکرہ کر چل دی رات کو ساتھیے کے ساتھ لان میں ووک کرتے ہوئے وہ سارے دن کی روداد اسے سنا رہی تھی ساری بات سننے کی یہ بات ساتھیے نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی ان دو لفظوں کی وضاحت کرنا پسند کریں گی آپ اس کے تنزیہ انداز پر ساتھیا مسکرہ کر بولی سٹرینج اس لیے کہ وہاں اتنے لڑکے تھے اور اتنی لڑکیاں تھی اور صرف وہی لڑکا تمہاری مدد کو کیوں آیا یا پھر اس نے صرف تمہاری مدد کیوں کی وہاں اور بھی تو گرمی سے بحال بیچاری مجبور بہنے تھی اس کے بیچاری اور مجبور بہنے کہنے پر اسے ہنسی آگئی تھی اور جہاں تک انٹرسٹنگ ہونے کی بات ہے تو یہاں مجھے دلچسپ یہ لگا کہ وہ لڑکا آشیر اس کو کہیں تم سے پہلی نظر کی محبت نہ ہو گئی ہو اچھا اچھا اب کھورنا بات میں پہلے میری بات تو سن لو ہو سکتا ہے نا کہ اسے تم سے وہ افسانوی سی محبت ہو گئی ہو جو اکثر فلم اور ڈرامو میں دیکھنے کو ملتی ہے ہیروین کالج سے نکل رہی تھی بلکہ نکل چکی تھی پسینے سے شرابور اس کا برا حال ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہیرو کی من کو بھا جاتی ہے گالوں پر پہتا پسینہ اسے شب نم کے کترے میں حسوس ہوتے ہیں اور تھوپ سے کالا پڑتا رنگ اسے تہکتا کلاب لگتا ہے مت تو ماری ہوتی ہے نا ان کی ہم جب کالج سے باہر وین کے انتظار میں کھڑے ہوتی ہیں تو اچھا ہاسا رنگ بھی کیسے مٹی سے کالا پڑ جاتا ہے ہوت کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تو دوسرا کیا ہاگ دیکھے گا اس کے جلے ہوئے تفسرے پر وہ دل کھول کر ہنسی تھی اس کے ساتھ وہ ہوت بھی ہنس پڑی تھی کلاسز کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ اچھی ہاسی مصروف ہو گئی تھی پہلے یہ رونا تھا بوریت بہت ہے اور اب یہ رونا تھا کہ ٹائم نہیں ملتا یونیورسٹی سے آتے آتے تقریبا شام ہو جاتی پھر تھوڑی دیر سونا پھر کام لیکن اس کے باوجود ٹائم اچھا گزر رہا تھا جب وہ پہلے دن یونیورسٹی گئی اچھی ہاسی نروز تھی اور اندر سے بے تہاشا نروز اور اوپر سے چہرے گوہد اعتمادی سے سجائے اپنی کلاس کو ڈونڈ رہی تھی جب اپنے پیچھے سے ہیلو کی آواز سن کر رکھ گئی اور پیچھے کھڑے آشرت کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی یقیناً آپ اپنی کلاس ڈونڈ رہی ہے اس کے درست اندازے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی آج کلاس سے سٹارٹ ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن آپ کا غالباً پہلا دن ہے اس کی معلومات پر وہ کافی حیران ہوئی تھی اور اس کی حیرت کو شاید اس نے محسوس بھی کر لیا تھا دراصل میں تو شروع سے آ رہا ہوں اور آپ کا رول نمبر بھی مجھے معلوم تھا اس لئے آپ کی غیرہ آسٹری کو میں نے محسوس کیا یہ رہی کلاس ساتھ ہی اس نے دائیں طرف اشارہ کیا تو وہ کلاس میں داخل ہوئی یہ تھا اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن اس سے نہیں لگتا تھا وہ یہاں کسی سے دوستی کر سکے گی اس کی ساری کلاس سے ہیلوائے تھی لیکن دوستی نہیں مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا اپنی کوشش کا تھا یہ نہیں کہ اس کی بس ایک اسی سے دوستی تھی اس کی کلاس کے یونیورسٹی کی ہر لڑکی سے سلام دعا تھی اس کی نیچر ہی ایسی تھی لیکن اسوا پر وہ حاست وجہ دیتا تھا کبھی کبھی صادقہ کی کہی ہوئی باتیں دماغ میں گونچ تھی لیکن وہ سر چھٹک کر رہ جاتی آج صبح سے ہی اس کا موٹ سخت آف تھا اور وجہ محران کی آمد تھی طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھائی تھی وہ جان دی تھی ایسا ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا یہ محران کا گھر تھا اسے یہی آنا تھا تایا جی لاکھ اس سے نراز سہی پر وہ ان کا لادلاؤ چہیتا بیٹا تھا اور وہ تو جیسے اس کے کہنے کے منتظر تھے گھر میں کچھ دینوں سے خاص تیاریاں چل رہی تھی لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور یہ سب تیاریاں محران کے استقبال کے لئے تھی آج جب اس کی فلائٹ تھی تو صبح شکفتہ نے اس سے بتایا محران آ رہا ہے اس نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنا ناشتہ کرنے لگی یونیورسٹی سے جب وہ گھر آئی تو سب ائرپورٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے اب گھر میں کسی کو تو رہنا ہے یہ بہانہ کر کے وہ نہیں گئی تھی اور کسی نے اس سے جانے پر مجبور بھی نہیں کیا تھا تائی چی اسے بریانی اور کباب بنانے کیلئے کہہ گئی تھی انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کباب فرائی کرتے ہوئے وہ خود بھی پوری طرح کھول رہی تھی سمان لے کر جب وہ باہر نکلا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا باہر لوگوں کا حجوم تھا جس میں وہ اپنوں کو تلاش کر رہا تھا اور حجوم میں جو شناسہ چہرہ نظر آیا تھا اس نے اس کی دھڑکن اور تیز کر دی تھی ابو وہ زیرے لپڑ بڑھایا اور حجوم کو چیڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا اس کو دیکھتے ہی انہوں نے بازو بھیلا دیئے اور ان کے ساتھ لگتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی ان سے الگ ہو کر وہ باری باری سب سے ملا تھا چکفتہ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ خوش ہو گیا دو سال پہلے وہ جس طرح کے حالات میں گیا تھا اس کا اثر اس نے ان کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا لیکن کوشش کے باوجود وہ کسی کے چہرے پر کوئی شکوا گلہ تلاش نہ کر سکا وہ سب گھاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے وہ عدیل کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا جب اس نے مسکراتے ہوئے عدیل کو دیکھا یہ پتھر میں جونک کیسے لگی اس کا اشارہ امین صاحب کی طرف تھا اس کا اشارہ سمجھ کر وہ بھی اسی انداز میں بولا آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتھر آپ کی محبت میں بگھلا ہے تو وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا آپ کو پاکستان میں انٹری کی اجازت بس اسوا کی وجہ سے ملی ہے اس نے اببو سے آپ کے لیے سفارش کی تھی اسوا نے اس نے حیرانی سے دہرایا گھاڑی کے قریب پہنچنے پر سب گھاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ جو کچھ دیر پہلے بے حد خوش تھا ایک دم علچ گیا اس نے اب محسوس کیا سب تھے اسوا نہیں تھی اور دو سال پہلے جو ہوا تھا اس کے بعد یوں اسوا کا اس کی حمایت کرنا وہ بری درہیں الچا تھا گھر پہنچ کر اپنوں کے درمیان بیٹھ کر کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ خوش تھا بلکہ بہت خوش تھا لیکن جو الچن ائرپورٹ سے شروع ہوئی تھی وہ اب بھی بڑکرار تھی اس کی نظر کب سے اسوا کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور کسی سے پوچھنا اسے ٹھیک بھی نہیں لگ رہا تھا السلام علیکم کی آواز پر اس نے سادیا سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی اس نے شاید اسے ہی سلام کیا تھا پتہ نہیں کیسے کیونکہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی کھانا لگ گیا ہے اب بھی اس نے کسی کو محاطب کیے بغیر اطلاع دی تھی سادیا شرم کرو بہن کب سے اکیلی لگی ہے کھانا بھی اس نے بنایا ہے کم اس کم برتن تو ساتھ لگا دینے تھے تایہ جی کے کھرکنے پر وہ خسیہ کر کھڑی ہوئی تھی جب وہ بریانی کی ڈش لے کر آئی تو سب آ چکے تھے اسے جو کرسی حالی ملی تھی وہ این مہران کے سامنے تھی وہ اس پر دھیان دیئے بغیر پلیٹ پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئی کیسی ہو اسفہ اس کو محاطب کرنے میں پہل مہران نے ہی کی تھی ٹھیک ہو سب کی مجود کی کی وجہ سے اسے جواب دینا پڑا تھا اس نے بریانی کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا جب ہی دوسری طرف سے مہران نے ڈش تھامی تھی اس کی نظریں بے اختیار سامنے اٹھی تھی مہران پر پڑی غیر ارادی نظر کو اتنی جلدی ہٹا نہیں سکی تھی اس کے دیکھنے پر وہ مسکر آیا تو جیسے اس نے جان بوچ کر یہ حرکت کی ہو بہت بھوک ہونے کے پاوجود اس نے بریانی کی ڈش سے ہاتھ ہٹا لیے عدیل پلیس یہ ڈونگا پاس کرنا اس نے گردن گھما کر پاس بیٹھے عدیل سے کہا اس نے بریانی کھانے کا ارادہ ہی بدل دیے جس کی نیت مہران نے کی تھی کیسی لگی بریانی مہران تایہ جی نے اس سے پوچھا بہت اچھی ہے ابو کافی اٹھ سے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے وہ واقعی کافی رغبت سے کھا رہا تھا اسوا نے بنایا ہے یہ کباب لو یہ بھی اسوا نے بنائے ہیں ماشاءاللہ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے کوئی اور وقت ہوتا تو اسوا اس تعریف پر بڑی ہوش ہوتی لیکن اس وقت اسے اپنی تعریف بہت بری لگ رہی تھی اچھا واقعی پتہ نہیں وہ اتنا حیران کس بات پر تھا اس کے پکانے پر یا اتنا اچھا پکانے پر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ جائے کیونکہ مہران کی نظر خود پر محسوس کر سکتی تھی اور اسے ان نظروں سے سخت الچن ہو رہی تھی لگتا ہے اسوا کو آج کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہے عدیل کی مسکراتی آواز پر تیزی سے چلتا اس کا مو ایک پل کے لیے رکا تھا تم اپنا کھو اسے کیوں ٹوک رہے ہیں اسے ہاتھ روکتا دیکھ کر عمیل صاحب نے عدیل کو گھڑکا تھا تو وہ مسکراتا وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا تایا جی مہران سے اس کی امریکہ میں پڑھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اتنے خوش تھے کہ کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض بھی تھے باتو کا رخ ایک پر پھر اس کی طرف مڑ گیا مہران پتا ہے اسوا نے بہت شاندار نمبروں سے بی ایسی کیا ہے اور اب ایم اے کر رہی ہے جی اپو سادیا نے بتایا تھا حالانکہ مجھے لگتا تھا اسوا پا مشکل ایف اے کرے گی اور اب تک اس کی شادی ہو گئی ہوگی اس کی بات پر عدیل اور سادیا کا کہکہ ہاں سنائی دیا تھا اور اس نے کھا جانے مری نظروں سے سامنے دیکھا جہاں دل جلانے والی مسکراہت تھی اس کی زبان میں بڑی زبردست خجلی ہو رہی تھی کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں واحد پڑھے لکھے ہیں باقی کیا یہاں خاص رہنے آئے ہیں اب کی بار صرف عدیل کا کہکہ سنائی دیا تھا جو یقیناً اسے داد دینے کیلئے تھا اس کا خیال تھا اس سے مرچی ضرور لگے گی لیکن وہاں تو جیسے مسکراہت کا موسم ٹھہر گیا تھا شکر ہے تم بولی دو ورنہ میں سمجھ رہا تھا اتنے سالوں میں کہیں تمہاری زبان کو زنگ تو نہیں لگ گیا وہ کوئی بھی جواب دیئے بغیر اپنا کھانا ہتم کرنے لگی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین تیزی سے چل رہا تھا چھپ اچانک کسی نے اس کی قریب آ کر ہاؤ کہا پتہ ہونے کے باوجود وہ ڈر گئی تھی اس نے قدرے ناغواری سے سر اٹھایا توپہ اتنا گسہ آشیر مصنوعی ڈر کا مظاہرہ کرتے اس کے سامنے بیٹھ گیا کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے اس کے لفظوں کے برقس اس کے لہچے کی شرارت وہ صاف محسوس کر سکتی تھی میری طبیعت تو ٹھیک ہے تمہارے دانت کیوں نکل رہی ہیں ہے اس نے حیران ہو کر اپنے دانتوں کو جھوا جو موہ کے اندر ہی تھے اتنی جلی ہوئی کیوں ہو کیونکہ تم جو ہواوں میں اڑ رہے ہوں میں آشیر نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلے رکھی نہیں میں صرف تین دن میں یونیورسٹی نہیں آئی اور تم ہما کو ڈیٹ پر بھی لے کر جانے لگے اوہ تو یہ بات ہے اس کی بات سن کر جیسے وہ اتمنان سے مسکر آیا تم جیلس ہو رہی ہو جیلس ہوتی ہے میری جوتی میں جانتا ہوں آخر کر وہ بھی تو تمہاری ہے سٹاپ اٹ آشیر میں اس وقت بلکل بھی مزاق کے موڈ میں نہیں اس سے واقعی آشیر پر بہت گسا رہا تھا بھی کچھ دن پہلے آشیر نے اس سے پرپوز کیا تھا تب ہی وہ جانتی تھی آشیر کی لڑکیوں سے دوستی ہے لیکن اس سے لگتا تھا جتنا وہ اس سے سیریس ہے کسی اور سے نہیں لیکن آج تین دن بعد جب وہ یونیورسٹی آئی تو اس سے معلوم ہوا وہ انہی کے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی ہما کے ساتھ یونیورسٹی کے علاوہ باہر پی دیکھا جا رہا تھا اس سے یہ بات بری لگی تھی دوسرا آج کل امی کو اس کی شادی کی بہت فکر ہو رہی تھی کیا بات ہے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا نہیں پریشان نہیں بس آج کل امی میری شادی کو لے کر بہت سیریس ہے اس کی بات سن کر آشیر نے بے سختہ انداز میں اسے دیکھا تھا تو تم نے کیا کہا اس کے اس تفسار پر اسوا نے سوال کے نظروں سے اسے دیکھا مجھے کیا کہنا چاہیے تھا اسوا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی امی کو بھی بھیجوں گا پھر بھی تم گصے میں اس نے بات ادھوری چھوڑ دی یہ بات تم مجھے ایک ماہ سے کہہ رہی ہو اس کے تیس لہچے پر کچھ پل تو وہ ہموش رہا لیکن جب بولا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی میں نے امی سے بات کی ہے وہ کچھ نراز ہے لیکن تم فگرنا کرو میں انہیں منع لوں گا بس امی ذرا پرانے خیالات کی ہیں اور پھر زوبی مجھ سے بڑی ہے امی چاہتی ہے اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو اور میں جوب بھی تو نہیں کرتا اور سب سے اہم بات امی میری شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہیں تمہارے پاس تو شادی نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں وہ تنزیہ انداز میں مذکرائی تو وہ سٹ پٹا گیا ایسا نہیں ہے اسوہ تو کیسا ہے آشیر اگر یہ ہی سب کچھ تھا تو تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے تم نے مجھے پرپوس کیا تھا میں نے نہیں اگر تم سنجیدہ نہیں تو ابھی بتا دو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو وہ گھبرا گیا تم غلط سمجھ رہی ہو اسوہ تم میرے سمجھنے کو چھوڑو آشیر بس اتنا سمجھ لو مجھے اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے اور اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رہے کیا وہ کلاس لے کر نکل رہی تھی جب آشیر بھاگ تھا وہ اس کے بچے آیا تھا اسوہ رکو وہ جو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے جا رہی تھی اس کی بکار پر رک گئی کب سے آوازیں دے رہا ہوں اس کے کہنے پر وہ جواب دیئے بگر اسے دیکھنے لگی ناراض ہو ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ اس کو موبائل بچ اٹھا اس نے ایک نظر سکرین کو دیکھ کر موبائل آف کر دیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فون کسی لڑکی کا ہوگا اسوہ اب کیسے بکارنے پر وہ گسے سے پلٹی تھی ایک منٹ آشیر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سن لو میں کوئی ٹائم پاس لڑکی نہیں میں جانتی ہوں تمہاری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے لیکن مجھے لگا تم میرے ساتھ مخلص ہو لیکن میں شاید غلط تھی کیونکہ اگر تم میرے ساتھ مخلص ہوتے تو یوں مجھے پرپوس کر کے بعد میں بہانے نہ بناتے اوکی بابا اوکی نو گسہ سوری اس نے فوراں کان پکڑ لیے میں اسی سنڈے کو امی اور آپا کو ضرور بھیجوں گا ٹھیک اب ہوش وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا اس کا غصہ کسی حد تک ٹھنٹا ہوا تھا لیکن مکمل طور پر ہتم نہیں ہوا تھا گیٹ سے نکل کر وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی چلو آج میں تمہیں ڈراب کر دوں تھانکس عدیل مجھے لینے آنے والا ہے ابھی اس نے عدیل کا نام لیا تھا کہ وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا لیکن اس کا دیہان اسوہ کے بجائے اس کے ساتھ کھڑے آشیر پر تھا اور قریب آنے پر بھی اس نے اسوہ سے محاطب ہونے کے بجائے آشیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کیسے ہو عدیل نے آشیر سے پوچھا چبکہ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی ٹھیک تم سنو تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو ابکہ اس نے اپنی حیرت دور کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا تم عدیل کو جانتی ہو آشیر نے حیرت سے اسے دیکھا ہاں عدیل میرا کزن ہے اچھا وہ حیرت سے بولا تو اس کی حیرت اسوہ کو بہت عجیب لگی اوکے میں چلتا ہوں پھر ملاقات ہوگی وہ جو کچھ دیر پہلے بڑی فرصت سے اس کے قریب کھڑا تھا اچانک عدیل کی آنے پر جانے کے لیے پر تولنے لگا اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی وہ تیزی سے پلٹ گیا تھا وہ حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی جب عدیل کی آواز بڑھ جاؤں گی تم آشیر کو کیسے جانتی ہو میرا کلاس فیلو ہے صرف کلاس فیلو ہے یا کچھ اور کیا مطلب اسوہ نے ماتے پر بلڈ ڈال کر اسے دیکھا کچھ نہیں اس نے سر چھٹک کر خود کو کچھ کہنے سے روکا اگر صرف کلاس فیلو ہے تو ٹھیک ہے اگر صرف دوست ہے تو بھی اس کی دوستی چھوڑ دو وہ اسے وارن کرتے ہوئے گھاڑی میں بیٹھ گئے جبکہ سوال کرنے کے لئے کھلا اس کمو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے مہران کو دیکھ کر وہیں بند ہو گیا آ جاؤ اسوہ کیا وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر مہران نے کھا تو وہ سر چھٹک کر پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی پتا ہے اسوہ ہم کہاں سے آ رہی ہیں مجھے الہام نہیں ہوتے اسے پہلے ہی مہران کو دیکھ کر غصہ آ گیا تھا اوپر سے عدیل کے الٹے سیدھے سوات مہران کے ہنٹوں پر جانے کیوں مسکراہت آ گئی کیا ہوا ایتنی جلی ہوئی کیوں ہو اب کہ عدیل نے حیرت سے میرر میں اس دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی چلیں بھائی وہ خوش حبری سنا دے جس کو سنانے کے لئے آپ یہاں تک آئے ہیں ہم مہران نے ہنکارہ بھرا دراصل میں نے ایک کمپنی میں انٹرویو دیا تھا وہاں سے آج مجھے کال آئی تھی انہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا ہے اس نے اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کی آنکھوں کے سامنے لے رہا ہے جبکہ خوشی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی اتنی خوشی کی حبر پر بھی اس نے کوئی رسپونس نہ دیا تو مہران کو کہنا پڑا اپنی جوب کی اطلاع میں سب سے پہلے تمہیں دے رہا ہوں مہران کی بات پر اس نے سوالیا نظروں سے اس کی سیٹ کی بیک کو گھرا تب ہی وہ پیچھے مڑا تھا جب کوئی انسان اپنی خوشی کسی دوسرے شخص سے شیئر کرے تو دوسرے انسان کو خوشی ہو یا نہ ہو اس سے مراوطن مبارک بات دے دینی چاہیے اس کی نظریں بے اختیار میں ررکی طرف اٹھیں عدیل اس سے ہی دیکھ رہا تھا اسے مجبوراً اپنا موک کھولنا پڑا مبارک ہو اس کے لٹھ مار انداز پر مہران مسکرہ کر سیدھا ہو گیا ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے مہران نے عدیل کو رکھنے کو کہا تھا گھر والوں کو اتنی خوشی کی حبر سوکھے مو نہیں سنانی شاہیے یہاں سے مٹھائی لے لو عدیل سے کہنے کے بعد وہ پھر پیچھے مڑا اسوا تم کیا لوگی کچھ نہیں مجھے بھوک نہیں رہنے دیں بھائی مجھے پتا ہے اس سے کیا پسند ہے عدیل کہہ کر اتر گیا تو مہران نے سیٹ سے ٹیک لگا لی تم مجھ سے نراز ہو اسوا مہران کے سوال سے زیادہ اس کے لہچے میں محسوس کی جانے والی افسردگی اسوا کے لیے حیران کن تھی وہ ابھی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ بولا جب سے میں آیا ہوں با مشکل ایک آت بار ہماری ملاقات ہوئی ہوگی وہ بھی ایک گھر میں رہتے ہوئے اور جہاں تک بات کرنے کی بات ہے تو میں نے اگر تم سے بات کی تو کی تم نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی اس کے اس قدر شکوے اسوا کے لیے بہت حیران کن تھے میرا نہیں خیال مہران بھائی میرے بولنے یا نہ بولنے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے اور یہ بات اب سے نہیں بہت پہلے سے ہے میری کبھی بھی آپ سے اتنی دوستی نہیں تھی کہ میں آپ سے فضول باتیں کرتی نہیں ہوں لہٰذا ایسی باتیں سوچ کر اپنے دماغ کو تکلیف نہ دیں یہ کہہ کر اس نے موکھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا جبکہ مہران نے بھی گرا سانس لے کر موکھڑکی کی طرف کر لیا اس کے بعد مہران نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے سادیا اور عدیل ریحانہ کو گھیرے پیڑے تھے وہ سلام کرتے وہ اندر داخل ہوا جواب دینے والوں میں سے سب سے نمائی آواز عدیل کی تھی ایک لگا لی کیا بات ہے بھائی آپ پیدل آئے ہیں نہیں تو کیوں اس نے کچھ حیرانے سے عدیل کو دیکھا کیونکہ جس طرح آپ نے ڈھال بیٹھے ہیں میں سمجھا آپ گھاڑی کو دھکا دے کر لائے ہیں وہ سر چھٹک کر مسکر آ دیا سادیا سے پانی کا گلاس لے کر وہ ریحانہ کی طرف متوجہ ہوا امی ابو نظر نہیں آ رہے اور چچی اور اسوہ تمہارے ابو مسجد گئے ہیں اور تمہاری چچی اور اسوہ اپنے کمرے میں ہیں اچھا بھائی یہ چھوڑیں یہ دیکھیں امی نے آپ کے لئے کیا درے نایاب لڑکیاں ڈھونڈی ہیں ان میں سے آپ اپنے لئے کوئی لڑکی پسند کر لیں جو باقی رہ جائیں گی ان میں سے میں اپنے لئے کوئی پسند کر لوں گا اس نے کچھ تصویریں محران کی طرف بڑھائیں وہ جو حموشی سے عدیل کی بات سن رہا تھا انہی حموش نظروں سے ماں کا مسکراتہ چہرہ دیکھنے لگا تب ہی سادیا اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی لائم بھائی میں آپ کی مدد کرتی ہوں یہ تو نیلی آنکھوں والی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے سادیا نے بڑے اشتیاقت تصویر اس کے آگے کی جس پر اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی سادیا سمیت ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا مجھے ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی اس کی بات کے جب آپ میں رہانہ اور سادیا دونوں سے حیرت سے دیکھنے لے جبکہ عدیل نے مسکرہ کر پانی کا کلاس اٹھا لیا لگتا ہے بھائی نے پہلے سے کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہے عدیل کی بات پر ایک پل کے لیے رہانہ کا دل برا ہوا تھا لیکن پھر خود ہی دل کو تسلی دی زندگی تو اسے ہی گزارنی ہے جس میں وہ خوش سوچ میں گم تھا بولو مہران اس کی طویل ہموشی پر رہانہ کو الچن سی ہونے لگی تھی اور جب وہ بولا تو اس نے جیسے ان تینوں کے سر پر بم پھوڑا تھا میں اسوا سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا کہا تم نے رہانہ نے ایسے پوچھا جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو لیکن اس بار بھی وہ ہموش رہا مجھے لگتا ہے تم اپنے حواسوں میں نہیں ایسا کیا کہتیا میں نے جو آپ اتنا ناراض ہو رہی ہیں آپ نے مجھ سے شادی کا پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا میں اسوا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس میں گلت کیا ہے گلت یہ ہے مہران کی آج سے تین سال پہلے یہی بات میں نے تم سے کی تھی تب تم نے جو کہا تو تمہیں شاید بھول گیا ہے تمہارے اس جواب کی وجہ سے تمہیں یاد ہونا چاہیے تم نے نہ صرف اپنے باپ کو ناراض کر دیا تھا بلکہ اسوا اور اس کی ماں کو بھی اب جب کے سب کچھ اتنی مشکل سے صحیح ہوا ہے تو تم پھر گڑے مردے اکھا رہی ہو ان کے اشتیال بھرے لہچے کو اس نے آرام سے سنا تھا میں کچھ بھی نہیں بھولا میں جو چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا آپ ابو اور چچی سے بات کر لیں وہ اپنی بات اتمنان سے پوری کر کے کھڑا ہو گیا تھا مہران مہران اس کے جاتے ہی ریحانہ جیسے ہوش میں آ کر اسے آوازیں دینے لگیں امی پلیز آپ تو خود کو ڈھنڈا رکھیں عدیل نے ان کے کن تھکے کہ بازو پھیلا کر انہیں مزید گزہ کرنے سے روکا تھا دیکھ رہے وہ عدیل اس سے پاگل ہو گیا ہے تمہارے باپ نے سنا تو میرا سر پھار دے گا اور شکفتہ اس سے میں کس مو سے بات کروں اور اسوہ اس کا نام لیتے ہی اپنا سابقہ رویہ یاد آنے پر وہ ایک دم ہموش ہو گئی عدیل نے انہیں دیکھ کر سادیا کو دیکھا جو سر چکائے کچھ سوچ رہی تھی سادیا عدیل کے بکارنے پر وہ چونک کرسی دی ہوئی اسوہ نہیں مانے گی اس کا لہچہ قطی مایوسی لیے ہوئے تھا یہ تیسری دفعہ تھا جب اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر شکفتہ کو دیکھا تھا جو پچھلے پانچ منٹ سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی اب کی بار بوری موٹ سوفی پر رکھ کر کھڑی ہو گئی امی اس نے ان کے کھندے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اس کے طرف متوجہ ہوئی کیا بات ہے امی اس کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دینے کی بجائے سر چھکا لیا آپ تایہ جی کے طرف گئی تھی وہاں سب ٹھیک ہیں وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی بھابی نے بلایا تھا تو امی پلیز بتائیں مجھے پریشانی ہو رہی ہے اب بے حد سنجید کی سے بولی تو انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا بھابی نے مجھے مہران کی شادی کی بات کرنے کی لئے بلایا تھا ان کی بات سن کر اس نے ایسے سر چھٹکا جیسے اس کے نسی کی بات بلکل فضول ہو مہران نے ایک لڑکی بھی بسند کر لی ہے تو آپ اس وجہ سے پریشان ہیں وہ ان کی پریشانی سمجھ کر مسکرائی تو وہ نفی میں سر ہنانے لگی جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے ہوگی کوئی وہ بے نیازی سے بولی تو شکفتہ نے دل کڑا کر کے اسے بتانے کا ارادہ کر ہی لیا وہ لڑکی تم ہو اور اس کی بے نیازی کو ہوا ہونے میں ایک پل لگا تھا وہ ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھنے لگی ان کا خیال تھا وہ چیخے کی قصہ کری کہ لیکن جب وہ بولی تو ان کی توقع کہ بلکل برعکس آپ نے کیا کہا میں وہ گڑھ بڑھا گئی میں نے کہا کہ میں تم سے پوچھ لوں اسوہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا میرا جواب آپ جانتی ہیں اسوہ بیٹا امی پلیز کوئی دلیل کوئی صفائی مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی سمجھنا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ سب نے میرے لیے ایک فیصلہ کیا تھا آپ کی رضا مندی میں اپنی رضا مندی شامل کر کے بہت زلیل ہوئی تھی میں لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا اور دوسری بات مجھے کس سے شادی کرنی ہے میں نے سوچ دیا ہے اس کا نام آشر ہے میرا کلاس میٹ ہے کچھ دنوں تک اس کی مدد آئیں گی آپ انہیں ہاں کہتے اور مزید اس موضوع پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہہ کر چلی گئی جبکہ وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی لیکن یہ آشر کون ہے اسوہ نے پہلے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا وہ سب بھول کر آشر کے بارے میں سوچنے لگی کمرے میں چھے نفوس موجود تھے لیکن کمرے میں محسوس کی جانے والی ہموشی چھائی تھی وہ سب اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے سے نظریں چورائے بیٹھے تھے ریحانہ نے ڈٹے ڈٹے امین صاحب کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھے ریحانہ کو ان کی ہموشی سے الچن ہونے لگی تھی وہ چاہتی تھی لگا وہ بہت نراز ہوں گی اس لیے انہوں نے شگفتہ کو بھی بلالیا تھا لیکن ان کی بات سن کر وہ بلکل ہموش ہو گئے تھے اور وہ ان کی ہموشی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے عدیل کو بھیج کر محران کو بھی بلوا لیا تھا اور اب وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا ماحول کے سکوت کو امین صاحب کی آواز نے توڑا تھا میں نہیں جانتا تمہارے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جو اس نے یہ بات کہی ان کی نظریں رہانہ پر تھیں تمہارا بیٹا کہنے پر انہیں گصہ تو بہت آئے لیکن وہ ہموشی سے اسے پی گئی لیکن محران کو گسیلی نظروں سے دیکھنا نہیں بھولی جو نظریں چکائے بیٹھا تھا جب ہم سب کی خواہش تھی تو جناب کی مزاج نہیں مل رہے تھے اور اب انہوں نے ایک تم بات ادھوئی چھوڑ کر اسے دیکھا کیوں اب کیا کیڑا سمایا ہے تمہارے تماغ میں ابو جی میں نے کیا غلط بات کرتی جو سب نراز ہو رہے ہیں پہلے آپ نے کہا تھا اب میں کہہ رہا ہوں فرق کیا ہے تمہارے نزدیک بات ہی کوئی نہیں وہ یک تم مشتعل ہوئے بہرحال اب اسوا کی شادی کس سے ہوگی اس کا فیصلہ خود اسوا کرے گی ہم پہلے ہی اس بچی کے ساتھ کافی زیادتی کر چکے ہیں شکفتہ بھابی وہ جو سر چھکائے ان کی بات سن رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی آپ اسوا سے پوچھیں اس کی اس بارے میں کیا رائے ہے بھائی جی وہ کچھ کہتے ہوئے چھچک گئی تو سب انہیں دیکھنے لگے وہ دراصل میں نے اسوا سے پوچھا تھا وہ اپنی کلاس فیلو آشر سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ کہتے ہوئے وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی مہران کے چہرے پر تاریک سایا ایک لمحے کیلئے چھایا تھا جبکہ عدیل کے ماتھے پر پل پڑ گئے تھے رہانہ کے چہرے پر اتمنان دکھائی دینے لگا جیسے کوئی خطرہ ٹلا ہو جبکہ امین صاحب نے بے اختیار گہرا سانس لیا وہ دونوں ہاتھوں میں سر تیئے پریشان بیٹھا تھا سب کچھ کتنا آسان تھا لیکن اس نے خود اپنے پاؤں پر کل ہاری ماری تھی اس نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تب ہی دروازہ ایک چھٹکے سے کھلا اس نے گردن موڑ کر دیکھا دروازے میں کھڑی اسوا کو دیکھ کر وہ تیزی سے کھڑا ہوا آپ آپ کی حمد کیسے ہوئی شادی کی بات کرنے کی خصے کے مارے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا مہران دو قدم چل کر آگے آیا تھا کول جاؤن اسوا اندر آ کر آرام سے بات کرو اس کے برعکس وہ بہت اتمنان سے گویا ہوا تھا نہ مجھے اندر آنا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی بات کرنی ہے بس مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی تو مہران نے آگے بڑھ کر اس کا باز دھام کر اسے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا ایک پل کے لیے وہ حق کا بکہ رہ گئی اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ ہاتھ چھوڑ کر خود دروازے کے آگے پھیل کر کھڑا ہو گیا ہاں اب پتاؤ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی کیوں آپ کو نہیں پتا وہ تنزیہ انداز میں بولی نہیں مجھے نہیں پتا تم بتاؤ مجھے آپ بالکل اچھے نہیں لگتے وہ ایک ایک لفظ جو با کر بولی تو مہران کے ہونٹ پہ سختا مسکراؤٹ ہے یہ کوئی حاصل وجہ نہیں شادی نہ کرنے کے لیے مجھے یقین ہے شادی کے بعد تم ہی سب سے کہو گی مہران بہت اچھے ہیں انف وہ ایک دم چیخی تھی یہاں کیا مزاق ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں سب بھول گئی ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ بھول گئی ہوں گے لیکن مجھے لفظ با لفظ یاد ہے آپ نے ہی کہا تھا اگر میں دنیا کی آخری لڑکی ہوئی تو بھی آپ مجھ سے شادی نہ کرتے دنیا جہان کی حرابیاں مجھ میں نظر آئیں تھی آپ کو میں پوچھتی ہوں آج کون سے سرخاب کے پر نکل آئے ہیں میرے میں آج بھی وہی اسمہ ہوں جسے آپ ریجیکٹ کر کے گئے تھے میں آپ کی آئیڈیل نہیں تھی تو پھر قصے سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ رند گیا تھا تو خود ہی چپ ہو گئی آئم سوری اسوا میں نے تمہیں ہرٹ کیا میں خود بہت شرمندہ ہوں گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوئی ہے کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی وہ اس کے قریب آیا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی نہیں بالکل نہیں میں اپنی بیزتی نہیں پھول سکتی اور نہ آپ کو معاف کر سکتی ہوں اس طرح کی بات کر کے آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس ڈرامے کا مزید حصہ نہیں بن سکتی اور آپ بھی یہ خیال دل سے نکالتے کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اب کی بار اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا کہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اس کے پہلے سے نکلتے ہوئے اس نے چھٹکے سے دروازہ کھولا تھا سامنے کھڑے عدیل کو دیکھ کر ایک لمحے کو سٹ پٹائی تھی لیکن پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی آئی عدیل وہ سوچتی نظروں سے چاہتی اسوا کو دیکھ رہا تھا جب مہران کے پکارنے پر اندر آ گیا ہیریگت ہے مہران نے غور سے اس کے شکل دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ اس کی اور اسوا کی باتیں سن چکا ہے یا نہیں لیکن وہ نظریں چکائے کھڑا تھا تو وہ کوئی اندازہ نہ کر سکا بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں ہاں بولو مہرانوں سے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا آپ اسوا سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں عدیل تم بھی مہران کے لہچے میں افسوس اور حیرانی دونوں ہی تھے جی بھائی یہ سوال صرف میرے ہی نہیں سب کے ذہنوں میں ہے ایک وقت تھا ہم سب کی یہی خواہش تھی حتیٰ کہ اسوا کی بھی لیکن تب آپ نہیں مانے تھے آج جب سب پچھلی بات کو بھول چکے ہیں تو آپ نے پھر وہی بات چھڑ دی عدیل کا لہچہ کافی جنجھلایا ہوا تھا آخر میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا جو ہر کوئی مجھے ہی مجرم ٹھہرا رہا ہے بھائی بات یہ نہیں کہ آپ کی خواہش انہونی ہے بات یہ ہے کہ وقت صحیح نہیں آخر آپ نے پہلے منع کیوں کیا تھا اور اب آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں عدیل کے سوال پر کچھ دیر کے لیے وہ بالکل ہموش رہ گیا تھا پھر گہرا سانس لے کر بولا اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو تم یقین کرو گے عدیل نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ وہ یقین کر لے گا میں اسوا سے محبت کرنے لگا ہوں جی عدیل حیرت سے بولا ہاں کیونکہ جو میں اس کے لیے محسوس کر رہا ہوں اس سے میں محبت ہی کہوں گا اس سے پہلی نظر کی محبت نہیں کہہ سکتے کیونکہ بچپن سے اس جانتا ہوں اور بچپن میں تو وہ مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی تھی میں ابو کا بڑا لادلا ہوا کرتا تھا ابو تو کیا سب کا پھر اسوا آ گئی ابو مجھ سے زیادہ اس سے اہمیت دینے لگے مجھے یہ بہت برا لگتا تھا اور اس وجہ سے مجھے اسوا اور بھی بری لگتی جب وہ روتی یا زید کرتی تو میں اسے ڈانٹا کرتا تھا کہہ کر وہ خود ہی ہنسا مجھے وہ بہت خودگرز اور لاپرواہ لگا کرتی تھی جسے ابو کے پیار نے بگاڑ دیا تھا پھر اچانک جب میں اپنے فیوچر کے حوالے سے کافی پریشان تھا تب ابو کی ڈیمانڈ میرے لئے اچانک جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی تھی جو میرے موں میں آیا میں بولتا چلا گیا لیکن یقین کرو عدیل میں نے کچھ بھی دل سے نہیں کہا تھا اور جو بھی میں نے گصے میں اسوا سے کہا تھا میں اس پر آج تک شربھندا ہوں کیونکہ میرے کہے الفاظ میری خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں جب میں امریکہ میں تھا اور ابو مجھ سے ناراض تھے تو مجھے ان سے نافرمانی کا احساس ستاتا تھا مجھے یہ احساس نہیں ہوا میں نے اسوا کا دل توڑا ہے جب میں پاکستان آیا تو تم نے بتایا اس کی کہنے پر ابو نے مجھے معاف کیا ہے پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا وہ ایک دم اسوا کے نام پر دھڑکا تھا اس کی بہت بڑی خوبی میرے سامنے آئی تھی میں جو اسے لا پروا اور خودگرس سمجھتا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا اگر وہ خودگرس اور لا پروا ہوتی تو کیوں میری ماں کے میرے باپ بہن بھائی کے درد کو سمجھتی اس نے کچھ تو میں حسوس کیا تھا جو ابو سے یہ کہا تھا اور پھر جب میں گھر پہنچا اور اسوا کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا پہلے کبھی گوھر نہیں کیا کہ وہ خوبصورت بھی ہے اب کی بار عدیل مسکر آیا تھا پر وہ مجھ سے گھنچی گھنچی تھی میں نے سوچا گلتی بھی میری ہے تلافی بھی مجھے ہی کرنی ہوگی شادی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے آخر میں وہ افسورتگی سے مسکر آیا تو عدیل اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اگر آپ اسوا سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا کیسے بتاتا ابھی آئی تھی اتنے گصے میں تھی اگر میں اس سے کہہ بھی دیتا تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا اور پھر یہ آشر پتہ نہیں کون ہے اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں اسے کیسے رکھوں جبکہ ابو بھی اس کا ساتھ دیں گے آشر کی فکر نہ کریں آپ بس ابو کو منانے کی کوشش کریں ابو بھی مان جائیں گے اگر اسوا مان جائے تو عدیل نے پر سوچ انداز پر سر ہلایا پھر محران کی شکل دیکھ کر مسکر آیا آپ فکر نہ کریں اسوا کی شادی آپ سے ہی ہوگی عدیل کے پر یقین انداز پر وہ بے سختہ مسکر آیا جب سے اس نے امی سے آشر کی بات کی تھی تب سے وہ اس سے نراز تھی محران کو کھری کھری سنانے کے بعد جب اس نے دروازے پر عدیل کو دیکھا تھا پتہ نہیں اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں لیکن وہ تب سے اس سے گریزہ تھی تائی جی نے اس بات پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا البتہ سادیا اس سے سخت نراز تھی صرف تائی جی تھے جو اس سے ٹھیک ترہیں سے بات کر رہے تھے وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی لیکن سب کی نرازی دل پر بوجھ بن گئی تھی اب بھی وہ صبح سے کمرے میں اکیلی تھی اور سوچ سوچ کر سر الگ درد سے پھٹ رہا تھا تنگ آ کر وہ اٹھ پڑھی کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی پہنی نظر چلہے کے قریب گھڑی سادیا پر پڑھی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑھتے ہی اس نے دوبارہ موڑ لیا اس کی اس حرکت پر وہ برے دل سے اندر آ گئی اس کے قریب جاتے ہی سادیا پلٹی تو اسوانی تیزی سے اس کا بازو تھاما تم مجھ سے نراز کی ہو سادیا نے گسے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تمہیں نہیں مالو میں تمہارے مو سے سننا چاہتی ہوں سادیا نے ہونٹ پھینچ کر گہرا سانس لیا اتنے لوگوں کو نراز کر کے تمہیں کیا خوشی ملے گی یہ تم کہہ رہی ہو اسوانی کے لہچے میں محسوس کیے جانے والا دکھ تھا باقیوں کا مجھے پتا نہیں لیکن تم نے تو سب سنا تھا کتنی بیستی کی تھی انہوں نے میری انکار کرنا تھا تو آرام سے بھی ہو سکتا تھا میری ذات کی دھچیاں اڑانا ضروری تھا لیکن افسوس اس نے سرچھٹکا تم نے بھی ثابت کر دیا کہ میں ہی غیر ہوں تم نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا بس اسوان تمہیں ہمیشہ یہی پرابلم رہتی ہے میں غیر تم سکے ہم نے کبھی تم میں اور خود میں فرق نہیں کیا جب مجھے لگا بھائی کی گلتی ہے ہم نے بھائی کو غلط کہا تھا ان سے ناراض ہو گئے تھے لیکن اب تم غلط ہو بھائی اب خود اپنے مو سے تم سے شادی کی بات کر رہی ہے انہیں اپنی گلتی کا احساس ہے اب کی بار اسوان نے کچھ کہے بغیر سر چھکا لیا اس کے سرخ چہرے سے اس سے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے سادیہ نے بے اختیار اس کا چہرہ انچا کیا تو ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرا تھا پاگل ہو تو مسوا رو کیوں رہی ہو میں کیا بلکہ کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہمیں جتنے بھائی عزیز ہیں اتنی تم بھی ہم بس سب یہ چاہتے ہیں تم دونوں خوش رہو اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم دونوں ایک ساتھ خوش رہو گے آگے تمہاری مرسی وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر چلی گئی وہ کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی وہ چائے بنانے کی جن میں آئی تھی لیکن ایک دم چائے کی طلب بھی ہتم ہو گئی وہ ابھی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی کہ اندر تاخل ہوتے عدیل کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکی اس سے پہلے وہ آگے نکلتی عدیل نے اسے روک لیا اسوا پلیز عدیل اب تم کوئی نصیحت مت کرنا میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں بھائی بدل چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ اس پر شرمندہ ہے کیا فرق پڑتا ہے عدیل وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا اور پھر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں نہیں اور تم آشرت سے شادی کرنا چاہتی ہو اب کی عدیل نے ایک ایک لفظ چوبا چوبا کر ادا کیا تھا تم جانتی ہو اس کی اصلیت کیا ہے اسوہ کچھ کہنے کے بجائے اس کو چہرہ دیکھنے لگی وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا اور ان کی زندگی تباہ کر کے چھوڑ دینا اس کی ہابی ہے بہت افسوس کی بات ہے عدیل صرف اپنے بھائی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تم کسی کے کردار پر اتنا گھڑیا الزام بھی لگا سکتے ہو تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی اسوہ تم بے شک بھائی سے شادی نہ کرو لیکن اس آشر سے دور رہو میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس کو پچھلے تین سالوں سے جانتا ہوں وہ میرے دوست ایناف عدیل میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے پلٹی جبکہ وہ غصے سے ہونٹ پھینچے اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سلچا رہی تھی جب دروازہ چھٹکے سے کھلا وہ تیزی سے پلٹی دروازے میں غصے سے زرخ چہرہ لیے سادیا کھڑی تھی تمہارے مہمان آئے ہیں وہ یہ کہہ کر پلٹ کی تو اس نے گہرا سانس لیا کل اس نے عدیل سے تو کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کی باتیں سارا وقت اس کے دماغ میں گونچتی رہی بات اتنی آنگے بھڑ چکی تھی کہ آشر کا رشتہ بھیجنا بہت ضروری ہو گیا تھا رات کو اس نے آشر کو فون کر کے فائنل بتانے کو کہا تھا اور آج اس نے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا تھا عدیل کی بات غلط ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود دل میں اتوینان کی جگہ پریشانی ہی پریشانی تھی اس نے ایک تنقیدی نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور باہر نکلائی لاؤنج میں اس سے کوئی نظر نہیں آیا وہ ڈرائنگ روم کی طرف آگے جہاں باہر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر عدیل بیٹھا تھا اس کی نظریں تو ہاتھ میں پکڑے میگزین پر تھی لیکن کان کمرے کے اندر موجود افراد کی گفتگو پر تھے وہ مسکراتی ہوئی اندر آگئی کمرے میں تایا جی تایا جی امی کے علاوہ ایک کرخت نقوش والی عورت جو یقیناً آشر کی والدہ تھی اور ایک لڑکی جو ڈیل ڈال سے عورت معلوم ہو رہی تھی ہے اسوہ بڑے حکارت امیز انداز میں پتہ نہیں پوچھا گیا تھا یا چتایا گیا تھا اسوہ نے کچھ حیرانی اور کچھ پریشانی سے سامنے دیکھا آج کل کی لڑکیوں میں جیسے شرم رہی ہی نہیں یونیورسٹی پڑھنے چاہتی ہیں کہ شریف لڑکوں کو پھانس نہیں اور ماں پاپ اپنی بچیوں کو روکتے نہیں محترمہ آپ خوش میں ہیں کیا آل فول پک رہی ہیں اسوہ نے جو سچ بولے وہ آل فول ہوتا ہے یہ کہے نا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی میرا شریف سیدھا سادھا بچہ ہم نے تو بچوان سے اس کی منگنی کا رکھی ہے وہ خوش بھی ہے لیکن یہ آپ کی بیٹی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ ماں کو بھیجونا میں پوچھتی ہوں آپ کی بیٹی کے لیے لڑکے ہتم ہو گئی ہیں بس بی بی تم بہت بول چکی اگر تم عورت نہ ہوتی تو اٹھا کر تمہیں باہر پھینکتا تم یہاں آئیں تم نے کہا تم اسوہ سے ہی ملنا چاہتی ہو ہم نے تمہیں بٹھایا ہمیں پتا ہوتا تم رشتہ لینے آئی ہو ہم تمہیں باہر سے ہی فارغ کرتے تھے کیونکہ اسوہ کی منگنی ہمارے بیٹے سے ہو چکی ہے اور کچھ دنوں تک ان کی شادی ہے ابھی کچھ اور سننا ہے یا امین صاحب نے بات ادھوری چھوڑ کر انہیں دیکھا جو حیرت سے مو کھولے ان کی بات سن رہی دی وہ چھٹکے سے اٹھیں تب ہی عدیل اندر تاخل ہوا ایک بات اور آنٹی جی اس نے آنٹی جی پر زور دے کر کہا آپ کا بیٹا جتنا شریف اور سیدھا سادھا ہے میں بڑی اچھی طرحیں جانتا ہوں بیس سو لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیرز چل رہے ہیں جب آپ کے بیٹے کی منگنی ہو چکی ہے تو آپ کے بیٹے نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا اسوہ نے اس سے زبردستی تو نہیں کی تھی اس نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہوگی لہٰذا آپ اپنے شریف بیٹے کو کنٹرول کریں نہ کہ دوسروں کے گھر جا کر ان کی بیٹیوں پر تحمد لگائیں آیا سمجھ میں وہ دونوں ماں بیٹیاں سر جھٹکتی ہوئی باہر نکل گئیں جبکہ اسوہ کا دل چاہ رہا تھا زمین بھٹے اور وہ اس میں سماج ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا بلکہ اس کا جسم خولے خولے کام پر رہا تھا اتنی بیزتی اتنی زلت وہ منتظر تھی تانوں کے لئے ڈانٹ بھٹکار کے لئے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کسی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا حتیٰ کہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی ایک ایک کر کے کتنی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی عاشر کا کردار اس کے سامنے تھا پھر وہ کیسے اگنور کر گئی عدیل نے اسے اتنے واضح لفظوں میں بتایا تھا لیکن اس نے اس کی بھی نہیں سنی تھی سب کو اس نے نراز کیا تھا صرف عاشر کی وجہ سے کیوں کیا میں نے ایسا کیوں وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی اور پھر وہ اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں فون بیل کی ٹون پر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا سکرین پر نظر آنے والا نام عاشر کا تھا وہ کچھ دیر پرستی نظروں سے سکرین کو دیکھتی رہی اور اگلے ہی پل اس نے موبائل دیوار پر دے مارا شام سے رات ہو گئی تھی اور وہ بھی رو رو کر تھک چکی تھی کوئی اس کی کمرے میں نہیں آیا تھا شاید وہ چاہتے تھے کہ وہ رو کر اپنا غبار نکال لے اور وہ خود بھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ واشروم سے مو دھو کر نکلی تو تایا جی پہلے سے کمرے میں موجود تھے اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا رو چکی ہے کہ آنسو ہتم ہو چکی ہے لیکن ان کو دیکھتے ہی آنکھیں یکتم چھل مل ہو گئی تھی وہ آنکھیں چھپکتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ کی انہوں نے کچھ کہے بغیر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اس کے رونے پر وہ کچھ کہے بغیر اس کا سر تھپکتے رہے لیکن جب وہ مسلسل روتی رہی تو انہیں ٹوکنا پڑا بس بیٹا اب تم بالکل نہیں روگی جو ہوا اسے بھول جو نہ تم یاد کرو گی نہ گھر میں کوئی اسے دہرائے گا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جو شاپاش انہوں نے اس کا چہرہ انچہ کر کے اس کے آنسو صاف کیے تایا جی اس نے بڑی مشکل سے یہ دو الفاظ ادا کیے تھے وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن آنسو نے الفاظ کا رستہ ہی روک لیا تھا لیکن وہ جیسے اس کی دل کی بات سمجھ گئے تھے بیٹا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں سب چانتا ہوں بس تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں اور نہ کوئی دباؤ ہے ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی مہران سے ہو جائے یہ ہماری گل بھی خواہش تھی اور آج بھی ہے میں تم دونوں کی خوشی چاہتا ہوں مہران کی خوشی تم سے ہے اور اگر تم اپنی خوشی سے مہران کو اپناتی ہو تو ہم سب کی خوشی بھی اس میں شامل ہوگی لیکن اگر تم مہران کے ساتھ خوش نہیں تو کوئی بات نہیں کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کھرے ہو گئے تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے وقت چاہیے یا تم فیصلہ کر چکی ہو نہیں تایا جی مجھے نہیں لگتا میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ مجھے منظور ہے مجھے تمہارے لیے مہران صحیح لگتا ہے میں نہیں چاہتا کل کو کوئی اور بات ہو اس لیے میں جلد اس جلد تم لوگوں کی شادی کر دوں گا تم بس بے فکر ہو جاؤ وہ اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے جبکہ وہ رونا بھول کر اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تھیں سب بہت ہوش تھے کسی کے چہرے پر کسی بھی پرانی بات کی تلخی نہیں تھی صرف ایک وہی تھی جو پریشان تھی پریشانی یہ نہیں تھی کہ اس کی شادی مہران سے ہو رہی تھی بلکہ پریشانی یہ تھی کہ جب سے شادی کی بات شروع ہوئی تھی تب سے ایک بار بھی اس کا اور مہران کا آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے پہلے کی بات کو چھوڑ تھی لیکن اب اسے مہران کی سوچ کی فکر ہونے لگی تھی اسے کبھی بھی آشر سے محبت نہیں تھی وہ صرف ایک زد تھی جو صرف مہران کو تکلیف دینے کے لیے تھی اسے نہیں پتا تھا کہ اس کو تکلیف دینے کے چکر میں وہ خود بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ برباد ہونے سے بچ گئی تھی یہ سب اس کی ماں کی دعاوں کا نتیجہ تھا جو ہوا وہ گزر گیا لیکن اسے آنے والے وقت کی فکر تھی آخر کیا بات ہے جو مہران نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی آخر اسے کچھ تو پوچھنا چاہیے تھا وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب ساتھیہ اندر داخل ہوئی او دلہن بیگم تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو اس نے ایک دم چونک کر سامنے دیکھا اور گہرا سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا کیوں کیا ہوا کیا ہوا یہ خلیہ کیا بنایا ہوا ہے کس انگل سے لگتا ہے کہ کچھ دنوں تک تمہاری شادی ہے پیوریو پالر سے ٹائم لیا ہوا ہے لہنگے کا آرڈر دیا تھا وہ لینا ہے اور بہت سے کام ہے شادی تمہاری اور بھائی کی ہے لیکن گھنچکر میں اور عدیل بنے ہوئی ہیں تم دونوں تو لگتا ہے ابھی اس سے مہیوں بیٹھ گئی ہو لوگ کپڑے بہنوں عدیل ہمارا انتظار کر رہا ہے اس کا سوٹ اس کے سامنے رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا جو سرک ہو رہا تھا وہ حیران ہوتی اس کے سامنے بیٹھ گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ رونے لگی اسوا کیا بات ہے اس طرح کیوں رو رہی ہو اس کے مسلسل پوچھنے پر بھی وہ یوں ہی روتی رہی تو اس کی حیرت پریشانی میں بدل گئی تب ہی دستک دیکھ کر عدیل اندر تاخل ہوا لڑکیوں کتنی سست ہو تم دونوں میں کب سے وہ جو بولتا ہوا اندر تاخل ہوا تھا اندر کا سین دیکھ کر چپ رہ گیا پھر آہستگی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا کیا ہوا اس نے سادیہ سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کیا کیا بات ہے اسوا کیا ابھی بھی کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے تم شادی سے خوش نہیں بولو اسوا عدیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا سر نفی میں ہلا جبکہ وہ دونوں اپنی جگہ ساکت رہ گئے تم خوش نہیں ہو سادیہ کے لہچے میں اندیشے تھے نہیں یہ بات نہیں لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی خوش نہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا سادیہ نے ریلیکس ہو کر ہاتھ چھاڑے محترم تو خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالتے پھر رہی ہے آپ کو کس دشمن نے کہہ دیا وہ خوش نہیں عدیل زرے لبس کراتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھنے لگا تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے ان سے بتمیزی کی تھی اور کہا تھا میں آشیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں انہیں تو یہی لگتا ہوگا کہ میں آشیر کو پسند کرتی تھی اور آشیر کی اصلیت جاننے کے بعد مجبوری میں ان سے شادی کر رہی ہوں حالانکہ میں بات کرتے کرتے اچانک وہ چپ کر گئی اس کی یوں ہموش ہو جانے پر عدیل اور ساتھیا نے مائنی ہیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا تم کیا کہہ رہی تھی ساتھیا نے اسے بولنے پر اکسا ہے تو اس نے جھجکتی نظر سے اسے دیکھا مجھے لگتا ہے وہ مجبوری میں مجھ سے شادی کر رہی ہیں اچھا وہ کیسے اب کے عدیل نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا اس لیے کہ اگر اب وہ نہ کریں گے تو تایہ جی پھر سے ناراض ہو جائیں گے سادیا اس کو سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں تم اسے باہر کلے کر آجو میں گھاڑی میں انتظار کر رہا ہوں وہ اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل کے چلو اٹھو اسوا کپڑے چینج کر کے کھلیا صحیح کرو اور باہر آجو میں انتظار کر رہی ہوں وہ اسے مزید کوئی بات کرنے کا موقع دیئے بگر باہر نکل کی تو مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا وہ اپنے دھیان میں چلتی ہوئی گھاڑی تک پہنچ کی جب وہ فرنٹ سیٹ تک پہنچی تو دروازہ کھل گیا وہ کچھ چونگ کر سیدھی ہوئی اور اندر بیٹھ گئی اس کے بیٹھتے ہی گھاڑی سٹارٹ ہو گئی عدیل سادیا اس کے خیال میں عدیل سادیا کو پھول گیا تھا لیکن وہاں عدیل کی جگہ مہران تھا حیرت کی مارے وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی نہیں یہاں تک کہ مہران نے سامنے سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا نظریں ملتے ہی اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا اتنی خود پرہموشی اچھی نہیں ہوتی اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مہران کے سوال پر وہ کچھ کہنے کے بجائے باہر دیکھنے لگی ابھی ہم لہنگا لینے جا رہے ہیں سادیا کہہ رہی تھی لہنگا ہم دونوں کی مشتر کا پسند سے آنا چاہیے سادیا نے کہا تو آپ کو خیال آئے آپ کو خود نہیں پتا تھا توپہ اتنا گصہ اسی گصے سے ڈڑ کے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے کوئی ایسی بات کہتی جو تمہیں پسند نہ آئی تو کوئی پتا نہیں پاس پڑی کچھ چیز اٹھا کر میرے سر پر دے مارو یا میری پوری بات سنے بگر وہاں سے بھاگ جاؤ اس لیے میں نے سوچا ہر بات کے لیے بہترین دن شادی کا ہے کم از کم تم کہیں بھاگ کر تو نہیں جا سکو گی لیکن عدیل اور سادیا نے بتایا تم تو کافی سے زیادہ مجھ سے بدگمان ہو کس بات سے پریشان ہو اسوا نیپل کے چھپک کر آنسوں کو باہر آنے سے روکا مہران نے ایک نظر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر گھاڑی ایک سائٹ پر روک دی اسوا مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے میری اور آپ کی شادی ہو رہی ہے کیا آپ خوش ہیں کیا تم نہیں ہو آپ بتائیں اب کہ اس نے اپنا رخ مہران کی طرف کر لیا میں بہت خوش ہوں اس کے ان لفظوں میں پتا نہیں کیا تھا اس کا دل ایک دم ہلکہ پھلکہ ہو گیا میں نے اس دن آپ سے بتتمیزی کی تھی اور کہا تھا میں آشر سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آشر سے محبت کرتی تھی یہ جو کچھ ہوا یہ صرف اس چیز کا ردعمل تھا جو رویہ آپ نے میرے ساتھ اختیار کیا تھا آپ کی باتوں سے میں بہت ہرٹ ہوئی تھی میں اس چیز کے لیے تم سے معافی مانگ چکا ہوں اسوا اور ساری عمر اس کی سزا بھکتنے کو تیار ہوں یہ جو آشر کا معاملہ تھا میں سمجھ کیا تھا اس میں کچھ دم نہیں اور میں نے نہ پہلے کبھی تم پر شک کیا تھا اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی دل سے اس لیے سارے وہم دل سے نکال دو اور اپنی نئی زندگی کا عقاس اچھی سوچ کے ساتھ کرو اور اگر کبھی مجھ پر غصہ آئے تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے گھر میں سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں اگر گلتی تمہاری ہوگی تب بھی سب یہی کہیں گے اسوا سے ہی ہے اور میں بھی یہی کہوں گا وہ اس کی طرف چھک کر بولا تو ایک فقریہ مسکراہت اس کے چہرے پر بکھر گئی اور میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں یہ آنے والا وقت خود تمہیں بتا دے گا لیکن اگر تمہیں تسلی نہیں ہوئی تو میں کچھ کہوں اس کا لہچہ شرارت لیے ہوئے تھا نہیں مجھے پتا چل گیا ہے وہ شرم سے سرخ پڑھتے چہرے کے ساتھ بولی تو محران نے کہہ کہا لگاتے ہوئے گھاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ مسکراہت چھپاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی سو لسنرز this was the end of the مریم عزیز نوبل تم سے ہنسل سلیسو لسنرز don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels thank you